اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والممنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزا لہم انسان جب اس دنیا میں آتا ہے بے مقصد آتا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی میں کیوں آیا ہوں حالانکہ آیا با مقصد ہے پر اس کو اپنے آنے کی مقصد کی خبر نہیں ہوتی کہ میں کیوں آیا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ شاید کھانا ہے کھیلنا ہے اور سو جانا ہے میں نے بچوں کے تین کام دیکھے ہیں وہ کھاتے ہیں پھر کھیلتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر کھیلنا شروع کر دیتا ہے جو جو شعور بڑھتا ہے اگر محول ہو تو مقصد اور مقصد کی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیوں آیا تھا میرے مقصد کیا تھا پھر احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پیٹ لگا ہے اس کی بھی آتش بجانی ہے پھر احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میری ضروریات زندگی بھی ہیں میں نے اپنی ضروریات زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے آگے بڑھانا ہے پھر ایک اور آساس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہ میں تنہا نہیں ہوں معاشرہ بھی ہے معاشرے کی جمہداریاں بھی میرے جمہیں ہیں احساس انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ انسان کی خیر خواہشات بھی بڑھتی ہیں توقعات بھی بڑھتی ہیں امیدیں بھی بڑھتی ہیں لیکن یہ احساس بھی بڑھتا ہے کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا ذمہدار بن جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بچے میرے ذمہ معاشرہ میرے ذمہ گھر بار میرے ذمہ زندگی کا نظام میرے ذمہ سب کچھ میرے ذمہ ہے لیکن ایک ذمہدار یہ بھول جاتا ہے کہ یہ بنا کس لیے تھا اور اس کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ بنانے کا مقصد اور آنے کا مقصد صرف ایک ہستی نے دیا جو کہ میرے آقا مدینے والے سرور گونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے آنے کا مقصد دیا اور یہ انہوں کا مقصد دیا انہوں نے آنے کا کہ افاسب تم اننا ما خلقنا کو ما بسن تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسے بیکار آئے تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تم کیا سمجھتے تمہارے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس آئے اور چلے گئے زندگی کے دن رات گزارے دی وارڈ سٹیج اینڈ وی آر ہیرو دنیا ایک سٹیج ہے ہر ہیرو آتا ہے اپنا کرتب اپنا کارنامہ دکھا کے چلے جاتا ہے ایک زندگی کا یہ انداز ہے ایک زندگی کا یہ مقصد ہے اور ایک زندگی کا ایک انوکھا مقصد ہے کہ ہم ایسے نہیں آئے اور بیکار نہیں آئے ہمارے آنے میں ہمارے رہنے میں کوئی مقصد ہے ورنہ تو ہاتھ ملتے اور بیکار چلے جائیں گے اور بے بسی کی موت مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمیں زندگی کا کوئی مقصد دیا ہے تو صرف مدینے والے نے دیا ہے میرے آقا مدینے والے نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے باقی ساری زندگی بیکار زندگی ہے جب زندگی کے مقصد کو انسان سمجھ پاتا ہے پھر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے تقسیم بناتا ہے کونسا وقت میں نے تجارت کو دینا ہے کونسا وقت بچوں کو دینا ہے کونسا وقت بیوی بچوں کو بیٹھ کے ان سے باتیں کرنی ہے کونسا وقت معاشرے کو دینا ہے اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا جو میں بہن بھائیوں کو دوں گا رشتہ داروں کو دوں گا جس میں تعلق صرف صلح رحمی ہے وہ مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں وہ مجھے محروم کرے میں انہیں عطا کروں وہ مجھ پہ ظلم کرے میں انہیں معاف کروں یہ معاشرہ ہے اور میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے میری ایک نصبت ہے اور اس نصبت کو لے کے میں چلوں گا اس نصبت کے ساتھ میں نے چلنا ہے پھر انسان اپنے زندگی کو شیڈول میں لاتا ہے ترتیب میں لاتا ہے پھر وہ ایک مستی میں نہیں ایک دھن میں نہیں کہ بس میرا مقصد یہی ہے ایک سام ایک سام ملے وہ کہتے ہیں کہ دن رات میرا کام مشینوں کے ساتھ ہے اور اگر اب بیوی مجھے شکوا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا میں بیوی کو پیسے دے دیتا ہوں جہاں شاپنگ کر خرچ کر لیکن زندگی کا ایک عظیم مقصد اس کو علمی نہیں ہے بیوی کو پیسے دے دیتا ہے کہ وہ آیا کیوں تھا میرا بیوی کا رشتہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے رشتے کے ساتھ پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے اور اس کے زشتے کے ساتھ پورے خاندان کا نظام بندھا ہوا ہے یہ مقصد زندگی صرف میرے آقا مدینے والے نے ہمیں دی ہے اور جب مقصد زندگی سامنے ہوتا ہے تو ایک انجینئر مجھے رحیمیار خان میں ملے میں ان کا ایک تفصیلی انٹروو کر رہا تھا وہ اپنی ایک کتاب میں میں نے شامل کیا کینیڈا میں زندگی ساری گزاری جب دیکھا نا بچے کچھ بڑے ہونا شروع ہو گئے باشعور ہو گئے کینیڈا کی شہریت چھوڑ کے یہاں آگئے میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس سے پہلے مسئلہ ڈالر کا تھا اب مسئلہ نسلوں کا ہے میں نسلوں کو وہ معاشرہ وہ ماحول نہیں دے سکتا نہ میں برداشت کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے شوق تھا کہ میری نسلیں اونچی ہوں گی ڈالر ہوگا مال ہوگا اب نہیں اب زندگی کا مقصد اور ہے جس کو مقصد کی سمجھ آتی ہے پھر وہ بڑی بڑی قربانی ہے ساری دنیا کہتی ہے ہم کینیڈا میں چلے جائیں وہ کہتی ہے نہیں مجھے کینیڈا نہیں چاہیے مجھے نسلیں چاہیے ایک جوان میرے پاس آتا ہے امریکہ کی شہریت ابھی تک اس کے پاس ہے وہاں کا شہری ہے گرین کارڈ ہے سب کو چھوڑ کے آیا میرے پاس تو مجھے کہنے لگے جی میں وہاں سے آیا ہوں اور چھوڑ کے آیا کیوں کہیں بڑھے ماں باپ ہیں وہ اپنے والد کو لاتا تھا والدہ کو لاتا تھا والد بھی ہاتھوں سے چلا گیا اور امہ بھی اب سال ایک ہوا ہے امہ بھی چلی گئی اور وہ یہی رہ رہا مجھے کہنے لگا میں ایک کمپنی میں پرائیویٹ جاو کر رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں میری یہ تنخواہ ہے پر اس تنخواہ پر مطمئن ہوں بعض وقت مجھے بیوی ستاتی ہے اور بیوی مجھے تانے دیتی ہے کہ وہاں چل وہاں کا معاشرہ وہاں کے ڈالر وہاں کی زندگی میں نے کہا نہیں یہ ڈالر تو ساری زندگی مل جائے گا امہ پھر نہیں ملے گی اببہ پھر نہیں ملے گا یہ تو ساری زندگی مل جائے گا جب زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر انسان اپنی زندگی کی ترتیب اور سوچتا ہے پھر یہ نہیں کہتا جاؤں مجھے نوکری مل جائے چاہے جس محکمے کی ملے جس انداز کی ملے جیسے روزگار کی ملے پھر یہ نہیں کہتا کہ اس محکمے کی نوکری کی اتنی بولی لگتی ہے اور اتنی بولی لگے گی کیوں اس محکمے میں اوپر کی آمدنی بہت زیادہ ہے پھر وہ کہتا ہے نا نا میری زندگی زندگی کا ایک مقصد ہے میرے تو اس مقصد کو لے کے چلنا ہے مجھے روزگار چاہیے مجھے کاروبار چاہیے مجھے ذریعہ انکم چاہیے مجھے زندگی کے لیے پیٹ پالنے اور اپنے بچوں کو آسودہ زندگی آسودہ روٹی چاہیے پھر یہ نہیں چاہیے مجھے رسک حلال چاہیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو زندگی کے جب مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر بہت سی چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوتا زیور گرا ہوا ہے اور بہت مضبوط طاقتور سونا ہے پر میرا نہیں ہے بڑا نوٹ پڑا ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے پر میری نہیں ہے میں نے ایک بندے کو وظیفہ بتایا اچانک بڑی عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی مجھے کہنے لگ کرزوں میں کھرا ہوا ہوں اخیر ہو گئی ہے اسی وقت میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی یہ بات 96-97 کی ہے کمو بیش اس کا نام بھی مجھے یاد آگیا ایپٹ آباد کا تھا اس کا نام ناہید خان تھا میں نے پہلی دفعہ سنا کہ مردوں کا نام بھی ناہید ہوتا ہے اب تک سنا عورتوں کا نام ہوتا ہے ایپٹ آباد سائٹ کا اس سائٹ کا تھا وہ تو مجھے کہنے لگا کہ میرا کرزوں میں گھیرا ہوں میں نے اسے کہا کہ کل اللہم مالک الملک تو تل ملک منتشاہ یہ آیت پڑھا بغیر حساب تک وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بغیر حساب تک یہ آیت پڑھا اور بہت پڑھا رب تجھے بہت دے گا کریم ہے اور اس آیت میں بادشاہت ہے رزق ہے عطا ہے عجیب چیز ہے ہمارے انمول خازانے میں ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کے کمالات اب دیکھیں ترتیبی زندگی جب سامنے آتی ہے پھر کیا فیصلے کرتا ہے اب غور سے میری بات سنیے درہو اس نے پڑھا اور گڑ گڑا کے پڑھا اور خوب مانگ کے پڑھا اور خوب بھکاری بن کے پڑھا اور محتاج بن کے پڑھا 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 مجھے کہنے لگا کہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا میری جیب میں روپیا نہیں تھا اور اس طرف آپ کی باتیں کہ جیس آیت کے پڑھنے والے کو رب رسک بے بہا دیتا ہے وہ سامنے اور ایک طرف یہ ہے کہ ریج جیب میں کچھ نہیں ہے بچے کی ڈیلیوری ہے اس کو شیر چٹانے کے پیسے نہیں جو دائی گھر آئے گی اس دائی کو کچھ دے کر بھیجنے کے پیسے نہیں اور میں یقین سے پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مولا مجھے تو حلال چاہیے اور چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو مجھے تو حلال چاہیے کہنے لگے میں ایسے آ رہا تھا میں نے دیکھا ایسے کڑ کڑ کی آواز آئی آپ نے میں دیکھا ہوگا جب یہ پتے گرتے ہیں تو ہوائیں ان کو جب لے کر چلتی ہیں تو پتوں کے لپٹنے کی ایک آواز آتی ہے پتوں کے گھسٹنے کی ایک آواز آتی ہے جب ہوائیں ان کو زمین پر گھسیٹتی ہیں ایک آواز آتی ہے مقصود آواز ہوتی ہے تو گھائیں میں نے محسوس ہیا کہ پتوں کی آواز آئے لیکن وہ پتوں کی نہیں تھی وہ پانچ دس پانچ کا نوٹ ہوتا تھا دس کا نوٹ پچاس کا نوٹ اور سو کے نوٹ ایسے لپٹتے ہوئے آ رہے تھے ایک دھوم میں ٹھٹھر گیا مجھے جیب میں تو دو روپے نہیں تھے اور میری جیب میں تو پیسہ ہی نہیں تھا اور ایک طرف سو کا نوٹ ہے پچاس کا نوٹ ہے دس کا نوٹ ہے اور پانچ کا نوٹ ہے اس دور میں بیس کا نوٹ نہیں ہوتا تھا یہ ہے اور کہ میں نے جیب میں آئے میں اس کو ایسے لپیٹ لوں اور جھولی بھار لوں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کس کے گرے ہوں گے اور پتہ نہیں میرے تو نہیں ہیں کسی کے گرے ہوں گے کہیں پڑے ہوں گے شاید پتوں کے نیچے چھپ گئے ہوں گے ہوا نے اٹھا کے گسیٹا اور لے آئی اور کہنے لگئی میں ابھی تصور ہی کر رہا تھا کہ میں لے لوں میں جب فیصلہ کیا نا میرے نہیں ہے ہوا تیز آئی میرے پاؤں کے نیچے سے ایسے نوٹ نکال کے جیسے پتوں کی ہوا آئے اور ایسے پاؤں کے نکل سے پتے بھی ساتھ نکلتے جائیں ایسے نوٹ نکال کے دور لے گئی اور نوٹ سارے میری نظروں سے اوچھل ہو گئے اور یقیناً وہ ہزاروں روپے تھے اور ایک پل میں میرے خیال آیا ایک نوٹ تو اٹھا لیتا آج بڑی اشہ ضرورت تھی پر اندر کے خیال آیا نا نا زندگی کا مقصد کچھ اور بنایا ہے اور گئے لگے جب میں گھر میں گیا تو بی بی کو درد زہ تھی ڈیلیوری کی تکلیف تھی میں بھاگ کے دائی کو لے آیا لیکن دائی ابھی گھر میں آئی نہیں تھی تو بچہ پہلے سے پیدا ہو گیا تھا بچہ کہلے لگے میری گھر میں میں نے بیوی سے پوچھا کچھ ہے کہلے لگے سوہ روپے پڑھا ہے ایک چمنی پڑھی ہے ایک روپے پڑھا ہے وہ ایک برتن میں اس نے کہا وہاں پڑھا ہے آپ لے آئیں عورتیں اس قابل تھی نہیں میں لے آیا میں نے دائی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ یہ لے جائیں بچہ تو ہو گیا اس نے کوئی بات نہیں میں تھوڑی سی مزید خدمت کر دیتی ہوں پیسے لے کے اس نے بچے کو صاف کیا خدمت کیا جو بھی مزید اس کے بعد دائی چلی گئی اور کہا کہ میرے اندر ایک آواز آ رہی تھی ایسے اندر آواز آ رہی تھی کہ آج تو نے ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا تو نے حلال حرام جائز ناجائز کو دیکھا انشاءاللہ تجھے تمنکر کر دیں گے سبر کر لینا بے سبر نہ ہونا آج وہی زندگی ہے آج وہی شخص ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس کی پشاک اس کا لباس اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی زندگی میں کرو واجیوہ وہ زندگی اس نے لباس بہنا ہوا تھا میں نے ایسے یاد لگا کہ کپڑا تو بہت اچھا ہے کہ لئے آپ کی دعائیں ہیں یہ اسی ان کی نام کی برکت ہے میں نے کہا کتنے کا سوٹ لی ہے کہ رہے ساڑھے سترہ ہزار روپے کا سوٹ لی ہے میں نے کہا یہ تھا جو سوہ روپے میں ملا تھا کہنے لگا یہی سوہ روپے والا تھا یہ جوان ہو گیا بچہ بڑا ہو گیا یہ تھا ساڑھے سترہ ہزار روپے کا سوٹ پہنا ہو گیا اور رب نے رزق حلال کے دروازے کھل دی جب زندگی کا مقصد سامنی ہوتا ہے پھر بہت کوئی چھوڑنا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہن کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے بھائی کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے اور اگر تنازہ ہو گیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اب رشتے جاتے ہیں تو دولت آتی ہے اور اگر دولت جاتی ہے تو رشتے بچتے ہیں رشتوں کو بچا لیتا ہے دولت کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ جیداد ہے چاہے وہ دکان ہے چاہے وہ گھر کا حصہ ہے چاہے وہ زیور ہیں پھر رشتوں کو بچا لیتا ہے اس رشتے کے بچانے میں رب اوپر سے کلم پھیر کے ایک فیصلے کر رہا ہوتا ہے مقدروں اور تقدیر کے کہ میرے بندے کوئی بات نہیں تیری زندگی میں چار دن کی دکھ ہوں گے پر تجھے میں یا تجھے یا میں تیری نسلوں کو دکھاؤں گا رز دولت عزت برکت راحت صحت خوشیاں کامرانیاں کامیابیاں شادمانیاں دکھاؤں گا لے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں جب حضرت دعوت علیہ السلام فوت ہوئے تو اللہ جللہ شانہوں نے انتخاب کیا ان کا سلمان علیہ السلام ان کو نبوت ملی تو اللہ باک نے فرمایا نے آپ کے والد سے بہت خوش تھا بہت راضی تھا دو دعاؤں کا انتخاب کر لو جو دعائیں مانگو گے ابھی قبول کروں گا جو دو دعائیں مانگو گا میں دعوت علیہ السلام سے بہت خوش تھا دو دعاؤں کا انتخاب کر لو جو دو دعائیں مانگو گے ابھی قبول کر لوگا تو حضرت سلمان علیہ السلام میں دو دعائیں مانگو گے میں آج بھی اس دعاؤں پہ حیران ہوں کہ اصل میں بعض گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں یہ میں آپ کو ہماری سیریز چل لی ہے لموں اور گھڑیوں کی میں بھولا نہیں ہوں پچھلی جو میرات چوکی ہے تقدیر کا نظام ہے میرے بہنوی فوت ہو گئے سگی بڑی ہمشیرہ کے بہنوی تھے تقدیر کا نظام چلا گیا ایک گھڑی ہے ابھی اللہ جللہ شانوں کے طرف سے یہ گھڑی آئی ہے ایک لمحہ آیا کہ آپ کے والد سے راضی ہوں گے نبوت کا انتخاب کی ہے سلمان علیہ السلام کری میرے رب نے نبی بنایا کہ آپ کو دو دعاؤں کا اختیار ہے ان میں جو مانگ لو اسی وقت دوں گا نقدہو سوادہو ادھارہو فسادہو نقد اسی لمحے فوراں دوں گا بولو کیا مانگتے ہو دعوت علیہ السلام نے جو دعا مانگیا وہ زوا سنے اور ان کا حسن انتخاب دیکھیں کمال ہے حسن انتخاب دعوت علیہ السلام کی دعا کے حسن انتخاب میں کمال ہے دعا یہ مانگے کہ مولا مجھے اپنا خوف اتا کر اپنا ڈر اتا کر جیسے تو نے میرے والد کو اتا کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ تیری بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوئے تھے ایلا مجھے وہ خوف اتا کر میں تیری بارگاہ میں بھی ایسے مقبول ہو جاؤں اور دوسری دعا مولا مجھے یہ ہے کہ مولا مجھے اپنی محبت اتا کر جیسے تو نے مجھے میرے والد کو اپنی محبت اتا کی تھی اور وہ اسی محبت میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے اور اسی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے اور ایسی محبت مولا اتا کر کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں خوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا خوشیار رہوں اللہ سے دو دعائیں مانگیں المومن و بین الخوف و الرجا مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے دو دعائیں مانگیں مولا اپنا خوف اتا کر ایسا ڈر اتا کر کہ بس میں ڈر جاؤں اور مولا مجھے ایسی محبت دے اپنی ایسی محبت اتا فرما کہ جیسے میرے والد کے تو نے اپنا عشق اپنی محبت دی تھی دو دعائیں مانگیں اس حسن انتخاب کے حسن انتخاب پہ گھڑی آئی قبولیت کی محبوبیت کی اللہ نے خود فرمایا یہ مقبول گھڑی ہے یہ محبوب گھڑی ہے میرے سلیمان آپ جو چاہیں مانگیں دو دعائیں قبول کروں گا یہ مقبول گھڑی ہے اب انہوں نے اس ساتھ اس گھڑی کا کو جو میسر تھی اس کو محسر بنایا اور اس کو بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ محسر بنایا اس مقبول ساتھ کی تاثیر یہ ملی اس کا کمال یہ ملا کہ اللہ پاک خوش ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا اچھا اتنا تو نے مجھ سے محبت کی اور اتنا میری ذات سے خوف لے پھر اس کے سلے میں سلیمان تو نے مجھ سے دولت مال چیزیں کچھ بھی نہیں مانگا کچھ بھی نہیں مانگا پر اس خوف اور محبت کے سلے میں میں تجھے ایسا تخت دوں گا نہ آج تک کسی کو ملا ہے نہ کبھی ملے گا نہ ملا ہے نہ ملے گا ہوائیں تیرے تابیں فضائیں تیرے تابیں وقت گھڑیاں لمحے تائیل آرز بھی تھا انہیں نا ایک پل میں ایسے ہواوں کو زمین کی تنابوں کو سکیڑ دیتے تھے جیسے اللہ کے ولی بعض وقت اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو ایسا تیرے تیرے آرز ہے کہ پہلا قدم چودہ سو میل کا ہے ایسے پہلا قدم چودہ سو میل کا ہوتا ہے یعنی پہلے قدم میں چودہ سو میل تائے ہو جاتے ہیں چودہ میل کلومیٹر نہیں کلومیٹر زیادہ بن جائے گا چودہ سو میل تائے ہو جائیں فوائیں فضائیں انسان جانور چنات مخلوقات سمندر کی زمین کی فضاؤں کی یہ ساری کی ساری میرے رب نے فرمایا کہ آپ کے تابع کر دیں وہ لمحے ملے تھے وہ گھڑیاں ملی تھی میرے کریم آقا نے میرے اللہ جل شان ہو نے فرمایا کیا مانگتا ہے پر دو دعائیں مانگنا جو مانگے گا اسی وقت قبول کروں گا پر ان کا انتخاب بلا جواب تھا اس لمحے اور گھڑی کو کیسا انتخاب کہ مولا کیا کیا مانگا الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں واہ کیا مانگا اور رب نے دولت اور بخت اور علم اور اقتدار اور حکومت کے جنات ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے انہیں ایسا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کائنات میں آج تک نہ ویسا اقتدار ملا ہے نہ ویسی حکومت ملی ہے نہ ویسا تخت ملا ہے نہ ملے گا اس حسن انتخاب اس لمحے اور گھڑی کو جاننے اور پرکھنے اس لمحے اور گھڑی کی قدردانی پہ رب نے وہ عطا فرما دیا اور رب نے وہ نعمت عطا فرما دیا جب مقصد کو پہچانتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ آپ مانگ نا کیا ہے اب پانا کیا ہے اب لینا کیا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ ٹرک گرا ہے اور اس میں بوتلے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ٹرک جا رہا ہے اس میں سے گنہ کھینج کے کھا رہا ہے کیا یہ تیرا ہے آئی ٹینکر گرا ہے اس میں پیٹرول اٹھا کے لاج دے جا رہا ہے وہ تیرا کہا ہے فروٹ کی پیٹھی گری ہے ٹرک پورا ہے اس کی پیٹھی کھل کروں اب میرے ذمہ ہے میں اکٹھا کر دوں اس کو چکھو نہیں حتی کہ یہاں تک آیا کہ بیت المال کا مشک آیا حضر عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو نہ تولنے دیا فرمایا جب تو 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 لے گی تیرے ہاتھوں کو مشک لگے کا تو سئی وہ خوشبو لگ جائے اور پھر وہی امیر الممینین ہے جب زلزلہ آیا اور مدینہ کی زمین نے کروٹ لی اور زلزلہ آیا ہلی تو اپنا ہاتھ کا کھوڑا زمین پر مار کے کہنے لگے کیا عمر تیرے پر انصاف اور عدل نہیں کرتا بس آج صدی ہیں زلزلہ پھر نہیں آیا اور زمین وہی رک گئی کہ تو مشک نہ تول اگر تو نے مشک تولا تو تیری ہاتھوں کو لگ جائے گا پھر حکومت کے خزانے اگر آئیں وہ اقتدار آئے میرے پاس کل ایک آفیسر آئے بیٹھا تھا زلے کا آفیسر میری اقل کہ حضرت دعا فرمائیں تصویح خانے سے بیت ہوں اتنے سالوں سے ابھی حکومت نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ترکی بھیجا تھا میرا بھی اس میں انتخاب تھا بھائی سے کرزہ لے کے میں وہاں گیا اور کروڑوں روپے میرے ہاتھوں میں ہے اس کے میں چیک کارتا ہوں اور کروڑوں میرے پاس کروڑوں روپے ہیں تنخواہ میری اتنے ہزار ہے اور اس طرح ہے مسائل میں رہتا ہوں اور دعا فرمائیں اللہ برکت دے کوئی وظیفہ دیں اور میں نے پیسے بھائی سے کرزے لیے تھے ٹکٹ تو حکومت نے آنے جانے کا دیا اوپر کے خرچے کے لیے میں نے بھائی سے کرزہ لیا کہ شاید اوپر کا خرچہ ہو اور میرے پاس تو نہیں ہے میں کہاں سے لوں گا میں اس کو دیکھوں اور اس کی باتیں سالہ سال سے وہ صاحب آنے والے ہیں تصویخانے سے نسبت رکھتے ہیں میں کہاں مولا زندگی کا انتخاف کیا تو یہ کیا مجھے اللہ والے کا فون آیا کیا حال پیسے ہیں کوئی میں کہاں جی فرمائے کیا ہے کہاں لگے وہ فلان شہر میں ایک ایس پی ہے اگر زکاة بھی ہو تو جا کے اسے دے دو وہ اس قابل ہے کہ اسے زکاة دے دو جی میں نے کہاں ٹھیک میں آپ کو اس کا پتہ بھیج رہا ملتے ہیں وہ باقی اوقات میں دفتر کے باقی اوقات میں لوگوں کے گھروں کی وائرنگ کرتے ہیں کسی کے موٹر خراب ہو کسی کی بجلی خراب ہو کسی کا بلب خراب ہو کسی کی تار خراب ہو ایز مزدور مزدوری کرتے ہیں اور واپڈا کے اسٹیوں ہیں اور ان کے بوٹ ان کی جوتی ان کے کپڑے گندے ہوئے ہیں اور وہ ایک لفظ مجھے یہ بات بھی بہت پرانی ہے یہ بات دو ہزار دو کی ہے مجھے یاد ہے وہ مجھے کہنے لگے بس رب سے ہمیشہ برکت مانگی ہے بڑے نوٹ نہیں مانگے اور اللہ کا فضل ہے میرے بچے روکی سوکی میری پوری مزدوری کر لیتا ہوں تنخواہ آجاتی ہے اللہ گزارہ کر لیتا ہے کچھ مزدوری میری بیوی کر لیتی ہے گھر کے اندر کچھ میں کر لیتا ہوں انتخاب زندگی جب زندگی کی ترتیب بنتی ہے پھر ایسٹی و وابڈا کا مزدوری کر رہا ہے اور بڑا مطمئن ہے میرے سامنے کل بیٹھا ہوا زلعہ کا افسر جس کے پاس کروڑوں سے زیادہ کے چیک ہوتے ہیں اور وہ دس قط کرتا ہے مزدوری کر رہا ہے یعنی نوکری کر رہا ہے پر مطمئن ہے وابڈا کے ایک چیپ میرے پاس ابھی بھی زندہ ہے مجھے کہنے لگے کہ بس وہ لاہور میں کہیں دور کوئی وابڈا ٹاؤن بنایا ہے ایک کنال کا پلاٹ دیا ہے میں کیا کروں گا وہ جنگل میں جا کے وابڈا ٹاؤن ہے آج تو وابڈا ٹاؤن بڑا مہنگ ہے کہ جنگل میں جا کے وابڈا ٹاؤن بنایا ہے چونکہ میں چیف ہوں مجھے کنال کا پلاٹ دیا ہے اور اتنے پیسے میں دینے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے تنخواق میں دے رہا ہوں بس آپ سے پیسے نہیں کہنے بس دعا کر دیں کہ اللہ کر یہ وہ میرے پیسے پورے ہو جائے میں کہ جی ٹھیک ہے میں دعا کروں گا ایک دعا میرے پاس تشیف لائے میں کہ جی بسم اللہ ہائی سب کیسے آئے او نا پھر بات چپ ہو جائے میں کہ ان کو پیسے چاہیے جی ہائی سب نے فرمائی کیسے وہ کر لئی نا تین پکھے لڑے گھر کے لئے تین پکھے لڑے اوہ ارو روپے کا بجٹ اس بندے کے ایک دفعہ وہ نہر نکل رہی تھی ہیلیکوپٹر پہ جرنل جاوید ناصر آئی ایس آئی کا چیف تھا میرے ایک آنکھوں کے سامنے ہیلیکوپٹر میں سپیشل آیا کہ مرہوم زیال حق نے مجھے بھیجا کہ یہ پراجیکٹ میں کہا فنڈ میں کمی ہے کیا کمی ہے کیوں نہیں نکل رہا یہ پراجیکٹ سپیشل پھیجا اس کو حاج صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا حاج صاحب چیف تھے ابھی زندہ ہیں چیف اتنے بڑی پراجیکٹ اور اربوں آج کے تیس سال پہلے کے اربوں تین پنکھے لینے گھر میں لگانے پھر میں آپ کو تنخواہ میں تھوڑا ساتھ میں گیا حاج صاحب کوئی مسئلہ نہیں جتنے پیسے آپ دیں غالبا مجھے پتا ہے اندازہ کوئی دوہزار تا پچیس تھا ہوتا اس تا کوئی اندازہ کوئی پیسے تھے میں نے دے دی حاج صاحب کو اور مجھ سے اکثر ادھار لے جاتے تھے اکثر ادھار لے جاتے تھے بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں دفتر کی حاج سب بیٹھے ہوئے ہیں گاڑیاں استعمال کر لئے ہیں یوں دفتر کا ٹائم ختم ہوا ہے اپنی وہ پرانی سزوکی گاڑی تھی اس پہ ہائی سب جا رہا ہے چل بابی یہ زندگی کا ایک سبق ہے سامان ہے مقصد زندگی سمجھا کے میں نے کہا آج سب آپ نے بڑے سفر کی اپنے پروجیکٹ کے کہ لے کہ میں سیونٹی ون میں اکتر میں بلچم میں گیا تھا کوئی ایک مسلمان نہیں ملا تھا میں نے سب سے پہلے وہاں جا کے مسجد اکتر میں بنائی تھی آج سنائے وہاں بڑی مسجد سیونٹی ون میں اکتر میں میں نے جا کے وہاں مسجد ایک بنائی تھی اور آزان دے کے میں نے ملجم میں سب سے پہلا شاید میں ہوں گا کہ آزان دے کے نماز پڑھنے والا میں نے بڑا ڈھونڈا وہاں کوئی مسلمان مجھے پھر جا کے کوئی چند مسلمان ملے ایک زندگی کا مقصد ہے آج ان کے بیٹے آج ان کے بیٹے میں پھر وابڈا ٹون میں گیا دیکھا کہ باہر پلستر نہیں ہوا اندر سادہ فرش پڑا ہوا ہے کھڑکیاں نہیں ہیں چادریں ڈھکی ہوئی ہیں دو تین سوفے پرانے پڑے ہیں میں گیا تو مجھے بڑے خوش ہوئے تشریف لائی یہاں تو پھر کچھ کھانا مجھے دیا آج رب نے رب نے وہ برکتیں دی ہیں ایک بیٹے کو ایک او پوسٹ پہ لگا دیا رب نے دوسرے بیٹے کو اس پوسٹ پہ لگا دیا جہازوں پہ بیٹے آتے ہیں اور اببا جی کی خیر خبر لیتے ہیں اور اببا جی ہیں جو آج میں ایمان کی زندگی گزار رہے مجھے ابھی مجھے ابھی میں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے اس کو مضبوط ترخواہ دیتا ہوں حاج صاحب کی خدمت کے لیے دن رات ان کی خدمت ہے ڈوے کے قریب ہیں ان کی عمر مجھے کہنے لگا اس دن ابھی پرسوں کی بات ہے میں ابھی بہنوئی کی فوت پہ کے گیا وہ کہنے لگے حکیم طاریس سے کہنا ہزار روپے دے دی آج صاحب کہتے کیا ہزار روپے اور پتہ نہیں اسی پچاسی ہزار روپے حاج صاحب کی پینچن ہے وہ آتے ہیں حاج صاحب پر ایسے اڑا دیتے ہیں پھر مکروز ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگا حکیم صاحب سے کہنا ہزار روپے دے اب یہ بھی بسوں کی بات یہ گتوان سے دن کی بات جمعے والے دن کی بات یہ پچھلے جمعے کی بات حاج صاحب مجھ سے ہزار روپے مانگ رہے تھے اور مجھے حاج صاحب پہ ترسایا ان ظالموں پہ غصایا جو آدھی بنے ہوئے اور حاج صاحب فقیر آدمی ہے ایک زندگی کا مقصد ہے جو آدمی جب لے کے چلتا ہے پھر رب نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے اور رب نسلوں میں تمنگری دیتا ہے تھوڑا سا سبر کر لیتا ہے تھوڑا سا خواہشات کو دبا دیتا ہے تمننوں کا خون کر دیتا ہے وقتی طور پہ پر رب اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے یہ وہ یہ وہ شخص کرتا ہے جس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے میں بہت پرانی بات ہے میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک میں نے ایک بندے سے سنا ابھی میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے کہ مال جہاں سے ملے جیسے ملے میں نے مالدار ہونا ہے وہ ایک شعبے میں محکمے میں تھا جس میں بھی تھا ابھی میں نے اس کی تحقیق کی میں نے اس بندے کو تلاش کروں مالدار ہوا مجھے ایک منہ مجھے آپ کو کیا تعلق اس کے مالدار ہونے سے میں نے کہا میں نے بہت پہلے میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کی یہ بات سنی تھی مالدار ہوا کہ لگے نہیں ہوا فقیر کا فقیر ہے وہی ہے کہ چائے پیتا ہے تو بیس روپے چائے کے ہوتے ہیں تو کہتے بعد میں دے دوں گا اور اکثر پیسے کھا جاتا ہے اور اس سے کون لے کے دکھائیں لڑنے مرنے پہ اور بدزبانی پہ آ جاتا ہے یہ ہماری زندگی ایک لمحہ ہے ہماری زندگی ایک ساتھ ہے ہماری زندگی کی گھڑی ہے اس لمحے اس ساتھ اس گھڑی کو ہم نے برکت میں کیسے شامل کرنا ہے برکت میں کیسے شامل کرنا ہے اور جب برکت لینے کا وقت آتا ہے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں کہہ رہے جی ہماری تو اتنے پیسے تھے اتنے تھوڑ کے یہ جاؤ تصویح خانہ پڑھا ہوئے یہ جاؤ تصویح پڑی ہوئے یہ جاؤ مسلح پڑھا ہے چل جاؤ جس وقت برکت لینے کا وقت آتا ہے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں حالانکہ وہ وقت برکت لینے کا ہے تو انہیں کسلت کو برکت سمجھا تھا پر تو کتی بچے زیاد دیتی ہے بہت دیتی ہے کچی بچے میں تو سڑکوں پہ بعض وقت گنتا چلا جاتا ہوں کتوں کو مرا ہوا میں سفر لمبے لمبے سفر کرتا ہوں سڑکوں پہ گنتا چلا جاتا ہوں اور افسوس کرتا چلا جاتا ہوں گنتا چلا جاتا ہوں ایک دوہ میں نے نو دس کوئی کتے سڑکوں پہ دیکھے یعنی کوئی کوئی مرا ہوا کوئی پھولا ہوا کوئی کچلا ہوا کوئی پسا ہوا کوئی کس حالت میں کوئی کس حالت میں ایک زندگی کا جب مقصد سامنے آتا ہے پھر انسان پھر انسان بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں کیا بات ہمارے ایک ساتھی ان کو زندگی کا مقصد سامنے آیا ایک دور یہ تھا کہ ایک بندے کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا ایک کنال کی کوٹھی غالبا اچھی لگی قبضہ کر لیا فیرنگ ہوئی بھاگ دوڑ ہوئی عدالت تھانے کچھریاں ساری چیزیں ہوئیں یہ جیت گئے مالک ہار گئے پھر زندگی کا مقصد پتہ چلا تصویخانی کے نسبت ملی اور تصویخانی کے جب نسبت ملی تو مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اگر ہے تو وہ کوٹھی واپس کر دے خوشی کی بات ہے وہ واپس جا کے کر دی اور وہ ایسے حیرت انگیز طور پر دیکھ رہے ہیں بھائی جن خیریت تو ہے واپس کر دی اس وقت قیمت کیا تھی آج قیمت کیا ہے واپس کر دی وہ کہنے لگے کہ آپ نے مرشے سے مجھے ملوا وہ کون ہے میں تو عدالتیں ساری ہار گیا تھا اور سب کچھ کر گیا تھا اور سارے کیس ہار گیا تھا وہ کون ہے ملوا نے آیا میں نے کہا بھی میں نہیں ہوں میرے مدینے والے کا نور ہے میرے مدینے والے کا فیض ہے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونکیں تیری جان جانے جہان ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے یہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں وہ یہ پھول خار سے دور ہے وہ یہ شمہ ہے کہ دھواں نہیں یہ میرے مدینے والے کا فیض ہے نور ہے قیامت تک چلے گا اس شخص کو ضرور ملے گا جو جھولیاں پھیلا کے چلے گا جو طالب بن کے چلے گا جو محتاج بن کے چلے گا یہ نور اس شخص کو ضرور ملے گا یہ تیرے ہی دم سے ہے رونکیں جب مقصدِ زندگی سمجھ آتا ہے کل ایک صاحب عجیب بات پرسوں یا کل مجھے کہنے لگے جی ہم نے سی این جی میں ہمیں وہ پہلے سیکیورٹی لیتے ہیں کتنے لاکھ اتنے اب ہمارے بل کے اندر اس سی این جی کی جو سیکیورٹی لی ہے وہ بینک میں موجود ہے ہمارے بل میں وہ لگ کیا آیا ہے ستر ہزار پتہ نہیں کتنے ہزار ہمارے بل میں آیا ہے اور میں کہتا ہوں وہ سودھ ہے آپ کے کیا رائے ہیں میں نے کہا بات تو ایسے ہے تو کہا میں وہ کیا کروں پیسوں کا میں اسے دیکھوں ستر ہزار بابات کو خیال کر میں اس کو دیکھوں میں نے ایسے کہہ دیا میرے جی میں آئے میں کہہ دوں میں تو خرچ کر لے کیا حرج ہے مجھے کہنے لگے میں کیا کروں پیسوں کا کیا کروں جو مجھے وہ بل میں لگ کے اس کا انٹریسٹ آیا ہے اس کا کیا لفظ کہوں گا منافع منافع آیا ہے وہ پیسے جو انہوں نے ہم سے سیکیورٹی میں لیے تھے سی این جی پمپ کے لیے جب مقصد زندگی آتا ہے پھر انٹیکریپشن اور نیب اور یہ میک میں نہیں ہوتے پھر کیمرے نہیں ہوتے پھر ایک لفظ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک چور تھا چور اس نے کہا میں نے زندگی دی جیسے گزار لی سو گزار لی چلو اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ وہ ایک درویش کے پاس بچہ لے گیا کہ جی اس کو اللہ اللہ شکھا دے چھوڑ کے آ گیا کچھ سال کے بعد گیا بچے کو ملنے کے لیے تو بچے سے پوچھا بچا اس نے کہا بچہ تو وقت کا کلندر بن گیا ہوگا ولی بن گیا ہوگا کوئی بچے کیا سیکھا اس نے کہا استاد نے سکھایا مرشد نے کہ اللہ علیم ہے اللہ سارا کائنات کے سارے دل کے راز جانتا ہے خبیر ہے ساری خبریں جانتا ہے اللہ بصیر ہے اور اللہ دیکھتا ہے یہ سکھا ہے بس اور انہیں گئے یہی سال میں تجھے ٹرینڈ کرتا تو تکاں نکل جاتا ساتھی بن جاتا بڑا پا آ گیا ہے مرا چل چھوڑ نجام مسجد نہ کر سجدے وضو کے توڑ دے خوزے چھوڑ بچے کو لے گئے گیا وہ لفظ بچے نے سکھے نہیں تھے پڑھے نہیں تھے وہ دل میں اترے تھے جو دل میں اترے تھے وہ زندگی کے مقصد میں کام آتے ہیں پھر ان لمحوں میں کام آتے ہیں وہ ساتھیں کونسی آ گئی ہیں اب ان ساتھ کو پرکیے گذرہ باب لے گئے اب باب لے گئے اب دیکھ بیٹا ہمیں چور ہمارا دھندہ چوری ہے بڑا ہو گیا میرا ساتھی بن اس پہ رشاہ کہ میں کیا کہوں یہ کیا پیشہ ہے جانتا تھا باپ یہ ہے انکار نہ کر سکا باپ کے ساتھ چل پڑا اس نے کہا دیکھ ابھی دوار میں پھلانگوں گا تجھے تجربہ نہیں ہے چوری کہاں پڑی ہے کیسے پھٹھانی ہے کیسے تو یہاں کھڑا ہو جا باہر اگر کوئی دیکھے نہ تو مجھے آواز دینا بس تو صرف نگرانی کر چوکی دارہ کر باپ اندر دوار میں چلا گیا جہاں مطلوب چوری تھی جہاں مال اس کے ذہن میں تھا اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اس کا استاجی نے کہا تھا کہ اللہ بصیر ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ علیم ہے اللہ جانتا ہے اللہ خبیر ہے ساری خبریں رکھتا ہے تو اس نے کہا تھا نا مجھے دیکھ اللہ تو دیکھ رہا اس نے زور سے کہا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے باپ آگے پیچھے آگے جاتے جاتے باپ بھی بڑا تجربہ کار تھا اس نے کہا نہ پکڑو پکڑو کی آواز نہ کتے بھونکے نہ کچھ پیچھ وہ کون دیکھ رہا تھا تو کوئی پوئی نہ پیچھے نہ کوئی کوئی نہ ہلا گلا نہ شہر شرابہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا اس نے کہا بجی جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ دیکھو میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا سناٹا تھا اور مجھے خیال آیا کہ مرشد نے ایک سبق میرے من ویچ مرشد لائی ہو تے نفیہ سباد دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر چائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان فلن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو یہ مرشد نے میرے من ویچ موٹی لائی مرشد نے یہ اندر یہ میں دائم آئے دیکھا نا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ایک پل میں مجھے خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس اور دیکھتے ہی میں نے کہا دیکھ رہا ہے ایسی کوئی مقبول گھڑی تھی ایک کوئی مقبول ساتھ تھی جا کے چوٹ لگی اس کے دل کے اندر میرا بیٹا کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں ساری زندگی ساری زندگی ایسے ہی پھرو بیٹا جا پھر آج میں بھی توبہ کرتا ہوں آج میں بھی توبہ کرتا ہوں تیرے ان یقین اور نام اور برکت والے لبوں کی کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں بھی چوری نہیں کروں گا رب مجھے بغیر اس کے پالے گا اور اللہ پال کے دکھاتا ہے اور اللہ نے پال کے دکھایا کچھ لبیں ایسے ہوتے ہیں جن لہوں کے اندر فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ لبیں مقبول بن جاتے ہیں اور وہ لبیں محبوب بن جاتے ہیں اور وہ لبیں مبرور بن جاتے ہیں اس میں براتھ ہو جاتی ہے خلاصیاں ہو جاتی ہیں جہنم سے عذاب سے پریشانیوں سے مسائل اور مشکلات سے الجنوں سے علمیں ایسے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد جب سمجھ آ جاتا ہے پھر دامن سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے کہیں کیچڑ کا داؤ کہیں دھوان کہیں دھبا یہ میری اوپر نہ لگ جائے دامن سمیٹ سمیٹ کے اپنے لباس کو اجلہ رکھتا ہے اگر جوتی پہ پالش ہے تو پالش کو خراب نہیں ہونے دیتا اپنی کیپ کو ٹیڑا نہیں ہونے دیتا میری یہ کیپ ہے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد ہے زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے اوقات چاہیے اس مقصد ہے زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے تلاش میں رہا کریں نظر رکھا کریں عقاب کی نظر رکھا کریں ایسے تیز نظر ہے اوپر سے ایسے ملوں نیچے ایک دم آتا ہے اور یوں سامپ کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور یوں اوپر سے ملوں آتا ہے ہیرن کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہیرن کی آنکھوں میں چونچے مارتا ہے اور ہیرن کو اندھا کر دیتا ہے پھر ہیرن کو اندھر کر کے دڑاتا ہے اس کو نوچتا ہے اور پھر سسکاس سسکاس کے اس کو سارے کھا جاتے ہیں یہ لمحے ہیں ہماری زندگی کے ہم نے بھی کوئی شکار کرنے ہیں اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے یاد رکھئے گا میں ایک بات اکثر عرص کیا کرتا ہوں آج بھی عرص کر رہا ہوں اپنے اپنی نسلوں کو بوکھا چھوڑ کے نہ جائیے گا منگتا چھوڑ کے نہ جائیے گا پاک تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میری ہاتھ میں نہیں ہے فیصلے میری ہاتھ میں نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے پر اپنی نسلوں کو منگتا بوکھا چھوڑ کے نہ جائیے گا ان کے لیے مرکت کا کوئی سامان دولت مال بینک بیلنس یہ چیزیں اگر نہ چھوڑ کے جائیں حلال کی رہوں میں یہ نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں اگر حلال کی رہوں میں یہ ہو سکتا ہے تو برکت ہے اگر نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں نسلوں کے لئے برکت چھوڑ کے جائیے گا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب سب کے پکے کوٹھے نہیں ہوتے تھے جب کسی کو گھر میں باہر پکیٹ اندر کچیٹ دوسری منزل بن جاتی تھی تو ماری کہتے تھے اب بھی علاقوں کے نام کے ساتھ ماری آتی ہے دوسرے فلور کو ماری کہتے ہیں اب بھی بعض بستوں بعض علاقوں کے نام کے ساتھ ماری آتی ہے بستیوں کے علاقوں کے نام کے ساتھ فلان کی ماری اس دور میں جب عمومی گاریاں نہیں تھیں سڑکوں پہ تانگے ہوتے تھے اور مالداروں کے پاس رتھیں یا بگیاں اور اس دور میں اس بندے نے کروڑوں روپے بنائے ایک محکمے سے کروڑوں بنائے انیس ساٹھ میں جب مشرقی پاکستان مگر بھی پاکستان ایک تھا دونوں بنگلہ دیش پاکستان ایک تھا وہ ان سب پورے کے پورے ملک کا وہ ہیڈ تھا ہیڈ تھا اور اس نے بڑی دولت بنائی ساٹھ میں اور آج بھی اس کی نسلیں سسک رہی ہیں اور کہتے ہیں ایک آش کہ ہمارا باپ یہ دولت نہ لیتا ہمارا باپ یہ مال نہ لیتا اور ہمارا باپ یہ رزق نہ لیتا ایک آش نہ لیتا ایک آش ہمارے پاس یہ نہ ہوتا نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی وہ لمحے تلاش کریں جن لہوں کے اندر رب ایسی ایک پل میں مرکت کے دروازے کھول کے دے دیتے کرے جاؤ سلمان علیہ السلام کو وہ لمحہ ملا تھا اللہ پاک جللہ شانوں نے فرمایا اے سلمان جو دعا جیمیائیں مانگ بہت دو دعائیں مانگنی ہیں میں قبول کروں گا اور سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور قبولیت محبوبیت مقبولیت ایسی کہ اللہ نے کہا اچھا تو انہیں خوف اور محبت مانگی ہے سلمان تو مجھے مانگا ہے اس کا مطلب ہے تو انہیں مجھے مانگا ہے پھر میں جب تیرا ہو جاتا ہوں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحقلم تیرے ہیں پھر میں تیرا ہو جاتا ہوں پھر دولت دنیا چیزیں یہ تخت اور بخت میں چاہوں تو نبیوں کو دے دوں میں چاہوں تو ولیوں کو دے دوں میں چاہوں تو صحابہ آل رسول اور اتحار ان کو دے دوں اور میں چاہوں تو اللہ کے ولی اپنے دوستوں کو دے دوں پھر یہ تخت اور بخت اور دولت میں مرے جس کو چاہوں دے دوں اے سلیمان میں نے تجھے دیا اور لے جا اور ایسا کسی کو پھر نہیں دوں گا وہ ایک لمحہ تھا اس گھڑی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں آپ اللہ سے اللہ مانگ لیں جب اللہ مل گیا نا بس ختم محمود غزنبی کا اونٹ فسلا اور سارا اونٹ کے اوپر تخت خزانہ تھا وہ خزانہ سارا بکھر گیا محمود کسی درویش شیخ عبدالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا فیض یافتہ تھا یاد رکھیں حضرت عکیم علمت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے علم حاصل جس نے کیا ہو وہ بٹھا دو کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہوگا تو اس کی گفتگو اس کے انداز اور ہوگا کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ نہیں ہوگا تو اس کی آنکھیں مٹکانے یہ لفظ ہے کندھے اچھکانے اور اس کی گفتگو کرنے کا انداز کوئی اور ہوگا سمجھ لیں کہ کسی درویش کا صحبت یافتہ نہیں کسی پیر فقیر کا صحبت یافتہ نہیں ہے ان کا تربیت یافتہ نہیں ہے بادشاہ تھا محمود امیر سبقتگین کا بیٹا تھا بادشاہ در بادشاہ در بادشاہ در بادشاہ حکومت در حکومت اور تخت تھا اور تین بر ریاضم کا بادشاہ تھا کہ چھوٹے سے ملک پاکستان کا نہیں تھا بہت بڑا بادشاہ تھا خزانہ تھا اس کے پاس لیکن کسی درویش شیخ عبالحسن خرکانی رحمت اللہ لے درویش کا فیض یافتہ تھا اور اپنے مرشد کو اس نے مرشد مانا تھا مرشد کو حس پہ ضرورت نہیں مانا تھا یہ حس پہ ضرورت کی بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیے جائے گا بڑی سمجھ آ جائے گی حس پہ ضرورت جہاں اپنے مفادات پہ ضد پڑے تو پھر مرشد کون کہاں جا اور جہاں اپنے مفادات سامنے آئے تو سبحان اللہ کیا فائز ہے میرے مرشد کا کیا جلوہ ہے سبحان اللہ نہ نہ مرشد کو مرشد مانا تھا اور فیصلوں کے سامنے تسلیم کر لیتا تھا فیصلے اب ایک لمحہ آیا خزانہ بکھر گیا اونٹ پھسلا محمود نے کہا موج میں آکے بادشاہی موج میں یا بادشاہ کی موج ہوتی ہے یا فقیر کی موج ہوتی ہے اور ان دو موجوں کے اندر کائنات ہوتی ہے ایک پل میں موج میں آئے فقیر بادشاہ کہا کہ جس کو جو چیز ملے لے لو وزیر بھی تھے مشیر بھی تھے خدام بھی تھے کافلے میں سب نے لی لی ہر چیز جس کے ہاتھ آئی لی لی ایک مندے نے نہ لی ایک مندے نے وہ ایاز تھا غلام تھا چھوٹا سا چھوٹا سا مراد کت سے نہیں عہدے میں مقام میں مرتبے میں درجہ چہاروں کا ملازم تھا درجہ چہاروں کا ملازم ہوتے ہیں نا دفتروں میں اس سے بھی کم کا ملازم تھا اس نے نہیں لیا اس نے کہا تو نے نہیں لیا اس نے آقا کندے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آقا آپ میری ہیں تو سارا کچھ میں رہے اگر آپ میری ہو گئے تو یہ خزانے کیا محمود کے پاس تو اس سے بڑے خزانے ہیں اس سے بڑے خزانے آپ میری ہیں تو سب کچھ میں رہے بس وہ لمحہ تھا وہ لمحہ تھا کسی کی نظروں میں آنے کا آ گیا نظروں میں بس نظروں میں آ گیا انتخاب لا جواب ہو گیا اوہو پھر جو نظروں میں آیا اور جو ترقیوں پائیں اور جو کامیابیاں پائیں ساری دنیا سب کو بھول گئی کوئی یاد نہ رہا کچھ نہ رہا ایاز اور محمود کا قصہ صدیوں سے آباد و شاد ہے محمود کہاں قابل میں سو رہا انیس سو چوہتر میں زلزلہ آیا اس کی قبر پھٹ گئی ہزار سال کے بعد تقریباً میت دیکھی تو ویسے کہ ویسی کفن دیکھو تو ویسا ویسا کفن میلا نہیں ہوتا ویسا کا ویسا تن بھی تھا من بھی تھا اجلا تن تھا اجلا من تھا کہ جب اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا اور اس نے ان لموں کو بہت زیادہ احتیاط سے گزارا تھا باوجود بادشاہت اور تخت کے برے آزموں کی بادشاہت تھی پر ایک فقیر کے تابع ہو کے چلا تھا شیخ عبدالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ فقیر نے جو فرما دیا سو کر دیا بس ہو گیا سو ہو گیا اس نے کہا تو میرا ہے بادشاہ تو یہ چیزیں کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہیں آج وہ محمود قابل میں ہے اور آیاز آپ کے لاہور کے شالم مارکٹ چونک رنگ محل میں اس طرف مسجد آیاز ہے وہاں اس کی قبر ہے موجود ہے اور ایک پیغام دے رہا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ فیصلے جب زندگی کے اور مقصد زندگی جب پاتے ہیں تو پھر اس طرح فیصلے ہوتے ہیں اور ان لبوں کو ایسے اویل کرتے ہیں ان لبوں کو ایسے محفوظ کرتے ہیں ان ساتھوں کو ایسے اس طرح لے کر چلتے ہیں ایک چیز ان میں رکھئے گا والدہ کی بددوہ زیادہ نہیں لگتی والد کی بددوہ بڑی طاقتور لگتی ہے اگر کسی کا والد زندہ ہے کسی کا والد زندہ ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے دعا مانگ اور والدہ زندہ ہے تو اس کے خدمت اور اطاعت کر کے اللہ سے دعا مانگ ایک اللہ والے مجھے بتانے لگے میں ایک لمحہ بتا رہا ہوں ایک گھڑی بتا رہا ہوں ایک اللہ والے مجھے بتانے لگے اچھی بات بتائیں کہ میرے پاس ایک جوان آیا ذمہ دار کا بیٹ مجھے گئن لگا کہ میرے پاس ایک اسم آزم ہے یہ میں ایک لمحہ بتا رہا ہوں اور جو آج مجسر ہے موجود ہے بھئی سپیکر صحیح نہیں چل رہا کسی ایک طرف کا ذمہ دار حضرات توجہ فرمائیں مجھے گئن لگے میرے پاس ایک عمل ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا میں ٹھیک کرتا ہوں سنیں میری بات بتاؤ توجہ کیجئے گا آواز تو آ رہی ہے نا کہ لگے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیا میں وہ ٹھیک کرتا ہوں کیا یہ مجھے کسی اللہ والے نے بتایا میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا مجھے کسی اللہ والے سے میں نے سنا لگیا کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی الجن حتیٰ کہ میں نے پیپر میں اچھے نمبر لینے ہیں میں نے کچھ چیز لینی ہے کچھ کرنا ہے یا کچھ منزل مراد تک پہنچنا ہے کوئی بھی منزل مراد ہے کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے تو اس وقت میں پہنچنا ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ میں فورا فورا رات کا وقت تلاش کرتا ہوں یا ایسا وقت تلاش کرتا ہوں جب اممہ سو رہی ہوتی ہیں اممہ کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں اور ان پاؤں کے وسیلے سے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں اممہ کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں اور ان پاؤں کے وسیلے سے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ مولا مجھے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے اور کہاں مجھے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے میرے منزل مل جاتی ہے میرا مسئلہ حال ہو جاتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے درس میں بیان کی اور پرانی ہے اس بات سے ایک بات نکلتی ہے میرے پاس ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے جی آپ کے درس میں میں نے یہ بات سنی ریکارڈک میں سنی تصویح خانے میں نہیں یہ بات سنی پر میری ماں کریکٹر کی ٹھیک نہیں ہے میں چھوٹا سا تھا تو اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو آتا جاتا دیکھتا تھا اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ جو ہین صحیح نہیں ہے پھر بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری امہ کا نظام صبح شام پاک نہیں ہے اور مجھے ماں سے دوری ہونا شروع ہو گئی پھر میری ماں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اس ڈگر پہ اس نہج پہ اس طرس پہ لگا دیا مجھے یہ بتائیں کیا اس ماں کے پاؤں دبانے سے بھی یہ منزل ملے گی تو میں نے اس سے کہا اگر تیری ماں زانیہ ہو مشرقہ ہو آگ کی پجاری ہو بتوں کی پجاری ہو تو بھی ماں ماں ہوتی ہے سو فیصد ملے گا کیوں تیرا رب تیرے جذبوں کو جانتا ہے اور یہ اندر کی کیفیتوں کو جانتا ہے اللہ کی ہاں تو جذبوں کی قیمت ہے تیرا جذبہ سچا ہے تیری مراد تیری منزل سچی مجھے کہنے لگے یہ ٹھیک ہے آپ نے میری تسلیق کرا دیا کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا بڑی عجیب بات اس نے کہے مجھے کہنے لگے جی میرے پاؤں دبانے سے میرے اکرام سے میری محبت سے میرے احترام سے جو میں اٹھائیس انتیس سال کا وہ جوان تھا کہنے لگے میں نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی نہ میری دل میں ماں نہیں تھی بس میں ماں نہیں تھی میری ذنہ میں وہ ایک فاہشہ عورت تھی ایک رنڈی تھی اور آپ نے جب سے مجھے کہانا کہ اس کے بھی پاؤں دبا خل لگے میں نے اس کے پاؤں کو جب ہاتھ دبانا شروع کر دیا کہ اس کی ایسے آگ پریشان ہو گئے تجھے کیا ہو گیا اسے پتا تھا میرا بیٹا میری کریکٹر کے شب و روز میری دن رات کو جانتے ہیں یہ تھا مسئلہ چھٹکا لگا اور اس کے پاس یہ لمحاں تھا اس کے پاس یہ کھڑی تھی اور یہ ساتھ تھی کہ اب ماں کے قدموں کو نچوڑ لینا ہے ہائی ہائی اور اس نچوڑنے پہ بقول ایک اللہ والے کے کہ میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا یہ لفظ بھی ذرا یاد رکھیے گا عام کا نچوڑنا تو یاد ہے اگر ایسے گھٹلی سمیت عام کھائیں دیکھیں میں کہاں تھا ابھی بات میں کہاں سے نکل لوں دیکھیں میں بائی پاس سے میں کہیں نکل جاؤں گا لنک روڈ پہ یہ ذرا سنبھال کر رکھیے گا کہنے لگے میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا ہمارے ایک منشی اسلام صاحب ہوتے تھے اس دور میں فرجوں کی کہانی تھی نہیں مجھے کہنے لگے کہ میں تین گھڑے عام کے کھا جاتا ہوں کھڑا گھڑا لیا کھڑا گھڑا لیا اسے ایک دن پانی میں بھر کے رکھا پھر اس کا پانی بدل کے عام لیے عام اس میں بھر کے گھڑا بھر کے رکھ دیا تین گھڑے بھر کے رکھے کہہ رہے یوں نکالا اور میترف دیکھنا کہہ رہے یوں کیا اور یوں کیا ایسے ہاتھ سے یوں مدھانی کی طرح مارا عام ہوا نرم اور پل پلا ٹھیک ہے آپ کے موں میں پانی بھرا ہے تو اچھی بات ہے میرے موں میں ویسے پانی ہے میں نے سبتر شفائن رکھی ہوئی میرے موں میں تو ویسے پانی ہے مجھے تو سبتر شفائن کا ذائقہ آ رہا ہے عام کا ذائقہ تو فیلال نہیں آ رہا ایسے کیا ایسے کر کے ایسے عام کو اور اس کے بعد کہا کٹلی کو چوس لیا اور عام کو اچھی طرح کہا کہ ایسے کر کے نچول لیا تین گھڑے عام کے کھاتا ہوں پھر کہنے لے گے لوگ کہتے ہیں تین گھڑے کہنے لے گے اس کی راست اکٹھی کی جائے تو ایک اتنا ساتھ تو وہ کٹورہ بنتا ہے باقی کیا بنتا ہے میں نے تین گھڑے کون سے کھائیں بات تو اٹھ کی ٹھیک ہے ان تین گھڑے والے عاموں کی اگر راست اکٹھی کی جائے تو اتنا کٹورہ تو بنتا ہے اور یہ بنتا ہے کیوں جی اتنا کٹورہ ہی تو بنتا ہے کہنے لگے میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا ان کی توجہات ان کا فیض ان کی محبتیں ان کی فرما برداری اور ان سے عشق اتنا کیا اتنا کیا کہ میں نے انہیں نچوڑ لیا آپ کہاں تھا ہائے 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 کہنے لگے ماں کی خدمت ایسی کہ میں نے ماں کو نچوڑ لیا کیا ہوا کہنے امہ نے مجھے ایسے دیکھا یہ وہی شخص ہے کہنے میں پاؤں دبا رہا ہوں کہنے بیٹا چھوڑ دو کہ نہیں امہ ماف کر دینا میں نے آج تک آپ کی گستہ کی میرے مرشد نے مجھے بتایا امہ امہ ہوتی ہے چاہے جو بھی ہو کہنے جب جو بھی ہو نہ کہا نہ تو امہ کو ایسے جھٹکا لگا پہلی دفعہ میں نے امہ کو کہا چاہے جو بھی ہو امہ کو جھٹکا لگا کہنے لگے میں امہ کے پاؤں دباتا رہا اور پہلی جو دعا میں نے مانگی نہ عجیب مانگی مولا مجھے امہ کی محبت اور قدر عطا فرما میں نے آج تک قدر نہیں کی کہنے لگے پھر میرا روز کا معمول بن گیا ماں کے پاؤں دباتا تھا کہنے لگے پر وہ کیا ہوا یاد رکھنا عبادی اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں میرے آقا مدینے والے کا فرماد ہے اخلاص والے کیا ہوتے ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے بڑے سے بڑے فتنیں دور کر دیتا ہے میں حدیث بیان کیا ہے مفہوم ارش کیا ہے پھر سننا در آئی حدیث کان کھول کے سنیے گا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں جن کے اندر جذبہ سچا ہوتے ہیں من پاپی نہیں ہوتا خدمت میں جذبہ سچا ہوتا ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے بڑے سے بڑے فتنیں دور کر دیتا ہے اس سے پہلے اس کے اندر ماں کے لئے دل میں بغزتا نفرت تھی اب اخلاص آیا جب اخلاص آیا تو اللہ نے اس کو ہدایت کا چراغ بنا دیا اور وہ جو ماں کے اندر گناہوں شیطانی چیزوں کا فتنہ تھا اللہ نے پکڑ کے دور کر دیا اور کہا کہ چند ہی ہفتے گزرے میں نے ماں کے قدم بدلتے چالیں ڈھلتی حالات دیکھے اور ماں کو ایک دفعہ میں نے دیکھا اممہ بیٹھی ہے مسلح پہ رو رہی ایسے ہاتھ کرے کہے ایسے مافی کی طرح ہاتھ باندھ کے نا ایسے عرش پہ اور انگوٹھیں اممہ کی ناک کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور اممہ کی ایسے سامن اور بادو آنکھوں سے تھا اور ریم چھم آنسوں تھے اور اممہ رو رہی تھی زارو قطار رو رہی تھی کہا اپنی 29-28 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ماں کو مسلح پہ بیٹھے دیکھو اب اس کی اگر عمر 29-28 سال کے تھی ماں کی اگر شادی 20 سال کی عمر بھی بھی اندازہ ہوئی ہو تو 50 سال کی تو کمس کا ماں تھی نا اندازہ ایک میں بتا رہا ہوں لگے میں نے اممہ کو دیکھا نا ایک دم مجھے چھٹکا لگا اب جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لمح وہ گھڑی تھی جب اس نے کہا کہ میں اس ماں کے بھی پاؤں دباؤں اس ماں کے بھی پاؤں دباؤں ہاں دباؤں اس کی خدمت کر اس کے قدموں سے بھی تجھے ملے گا چاہے وہ جیسی ہے جب اس نے ان لمحوں کی قدر کی ان ساتوں کو پہچانا ان لمحوں کو پہچانا ان گھڑیوں کو پہچانا بس اچانا کی فیصلے قدرت نے عجیب کر دیئے اس کی محبت نے اس کے اخلاص نے اس کی خدمت نے اس کے سچے جذبے نے ماں کے دل کی دنیا بدل دی دنیا بدل دی میرے مند میں تھی بڑی چاہتیں میرے دل میں تھی بڑی لذتیں مگر اس کی لذتِ عشق نے سبی لذتوں کو مٹا دیا مگر اس کی لذتِ عشق نے سبی لذتوں کو مٹا دیا بس پھر اندر عجیب دنیا حل چل مچی حل چل مچی بس ایک مجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے اب کچھ ختم ہو گیا کہا کہ ماں کو پہلی دفعہ میں نے مسلح پہ بیٹھ کے ایسے ہاتھ باندھ کے اور دونے انگوٹھوں کو ایسے ناک پہ جیسے لکیری نکال رہی ہو ایسے دیکھا میں نے اور روتے دیکھا تو میرے دل میں اندر سے آواز آئی کہ بس فیصلہ ہو گیا بس فیصلہ ہو گیا اوپر سے توبہ کا کل میرے پاس ایک صاحب آئے کل آئے یاد ہے مجھے مجھے کہنے لگے جی یہ آپ کی مریدنی کا خط ہے بیوی اکثر میں نے تجربہ کیا ہے رشوت پہ حرام پہ یا حلال پہ عورت ذریعہ بنتی ہے یہ میرا تجربہ ہے تصمیخانے میں اکثریت آنے والوں کے پیچھے عورت ہوتی ہے امہ کی شکل میں بیوی کی شکل میں یہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پیار محبت تھا آئے میرے پاس اوہ میں نے کہا حلال کر کے کھاؤ ہڑاؤ کیا حرجہ دوسری شادی کرنی ہے تو کیا حرجہ کرو تو دوسری شادی کر لی میری زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ عورت بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے جی آپ کی یہ مریدنی کا خط ہے تو اس میں اپنی کیفیات لکھی ہوئی تھی کچھ عمال لکھا ہوا تھا کچھ عمال کا حدیعہ بھی تھا میرے لئے مجھے کہنے لگے میں آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں میں نے شراب چھوڑ دی اور یہ آپ کے ایک عمل کی وجہ سے میں نے کہا کون سا کہنے لگے میں پہتیس دفعہ ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ میں پڑھتا رہا بس جیسی ٹوٹی پوٹی نماز تھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا سال ہاں سال کا شراب چھوٹ گیا آج میں شراب نہیں پیتا اچھی بات اوہ سبحان اللہ میری آقا مدینے والے کے نام کا نور دیکھ میری آقا مدینے والے کے نام کی برکت دیکھ میری آقا مدینے والے نام کا فیض دیکھ محمد الرسول اللہ احمد احمد نہیں احمد الرسول اللہ قرآن میں محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور اس کا حوالہ فضیل دروش شریف حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر پچاس میں ہے اس عمل کا حوالہ اور اس کا عمل کا حوالہ حضرت کاشمیری کی کتاب گنجینہ ایسرار صفحہ نمبر انتیس میں ہے اور اسی کا حوالہ اسی محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کتاب بے شمار میں ہے علمہ دمیری کی کتاب حیات الحیوان میں بھی ہے کمال الدمیری محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کہا کہ میرا شراب چھوٹ گیا ساتھ ایک اور صاحب آئے ویٹھے تھے کہ جی میرا بھی چھوڑوا دیں میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں یار ہے ہم نوالا ہم بیالا جامِ الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں جام ہم نے ایک دوسرے سے پیتے پلاتے تھے اب یہ دوسرے لفظوں میں وہ کہنے لگا اب یہ یار میرا چھوڑ گیا اکیلے رہ گیا ہوں ہمارا ایک رشتہ دار تھا اب جی بھی ہے تھا نہیں ہے دور پر ایک رشتہ دار ہے اس کو کوئی ٹائم کا گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ ایک اور دنیا گزارتا ہے جہالت کی انوکی زندگی ہے اس کے پاس ٹائم کا پتہ نہیں وہ سورج کو دیکھ کے اب بھی سارا اپنا نظام چلاتا ہے وہ کبھی بھی بھنگ پیتا ہے وہ کبھی بھنگ اکیلی نہیں پیتا ویسے بھی آپ نے تجربہ کر لیں یہ پان والے نشے والے جہاں جائیں گے ایک منٹ میں یار بن جائیں گے ایسی بیٹھی بٹھا ہے تو کون میں کون یار بن جائیں وہ بھنگ اکیلی نہیں پیتا ایک گھوڑے تانگے والا اس کا یار ہے آپ تو گھوڑے تانگے نہ رہے وہ یار ہے اس کو بلاتا ہے آجا آجا وہ کہتا ہے لالا میرا تھیرہ ہے کہہ پھیرے دے پیسے بھی دیسا ہوں پھیرے کے یعنی وہ تانگے کے پھیرے میں جتنے تیرے پیسے ہوں گے نا وہ بھی دوں گا بس آ میرے ساتھ بیٹھ کے پی اور پلا بس اکیلہ نہیں پیوں گا آ کے پی اور پلا پھیرے دے پیسے بھی دوں گا تو یہ تو کیا بات کر رہا تھا ہاں کہنے لگے میری بھی شراب چھڑواتے ہیں میں نے کہا پہلے میں نہیں میں نہیں اس کی چھڑوائی ہے اللہ اور محمد محمد الرسول اللہ آتا ہے رسول اللہ کے آگے اللہ آتا ہے نا کیا آتا ہے کس کے رسول محمد کس کے رسول احمد کس کے رسول اللہ کے رسول اللہ کا نام پہلے آ جائے محمد سے بعد آ جائے اللہ اللہ ہے اللہ اول ہے میں نے کہا بھی تو بھی کر کام ہو جائے تو بھی کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ وہ لوگ وہ غالب کے پاس لگتا ہے یہ شیر نہیں تھا کہتا ہے چھوٹی نہیں ہے یہ کافر موں کو لگی ہوئی لگتا ہے غالب کے پاس یہ شیر نہیں تھا اگر غالب کس یہ شیر ہوتا تو غالب نہ کہتا کونسا یہ شیر یہ عرشی شیر ہے یہ مدینے والے کا نور ہے یہ مدینے والے کا نام ہے یہ میرے کملی والے کے نام کا نور اور برکت ہے جس کو سارے آل رسول نے اصحاب رسول نے اس کو پڑھا اس کا فیض پایا اس کی برکتیں پائیں اس کا نور پایا اس کی روحانیت پائیں زندگی میں جب مقصد سامنے آتا ہے تو پھر لمحوں کی تلاش کرتا ہے پھر گھڑیوں کی تلاش کرتا ہے پھر ساتھوں کی تلاش کرتا ہے پھر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے میں نے ماں باپ کو بڑا بن کے دکھانا ہے مل قوم کا نام روشن کرنا ہے خاندان کے لئے فخر بننا ہے پھر مقصد کچھ اور ہے ایسی رہوں کو لے کے چلنا ہے جن رہوں کے ذریعے اگر دنیا مل جاتی ہے کہ یہ آخرت برباد نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے دنیا کا سعودہ اکیلا یہ مقصد زندگی نہیں ہے اکیلا دنیا کا سعودہ کر کے دنیا کی بسات لپیٹ کے چلا گیا یہ مقصد زندگی نہیں ہے پھر ان لمحوں کے تلاش ساتھوں کی تلاش کرتا ہے جب مرہ بانگ دینا دعا مانگا کریں قبول ہوتی ہے یہ خاص لمحہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے میں نہیں کہہ رہا میں لیکن ایک بندے سے کہا کہیں نیٹ میں مجھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے مرگ کی بانگ کو نیٹ میں مجھے تلاش کر کے دے ایک سے کہا دوسرے سے کہا تیسرے سے کہا اب میں نیٹ کی دنیا والے بیٹھے ہیں پوری دنیا میری آواز سن رہی ہے اب بھی تلاش کیجئے گا مجھے ایک جگہ مل گئی ہے ایک چیز ملی ہے میرا شروع سے سبجیکٹ اسلام اور سائنس کا کمپیریزن رہا ہے اسلام اور سائنس کا موازنہ لیکن عمومی میں بیان نہیں کرتا جب مرگ بانگ دیتا ہے بانگ دیتا ہے اور یہ کبھی ذہن سے نکال دیجئے گا کہ یہ صبح کو بانگ دے یہ شام کو دے یہ نہوست کا ویلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک خاص گھڑیاں دیکھتا ہے ایک خاص ساتھیں دیکھتا ہے ایک خاص لمحے دیکھتا ہے مرگ اور اسی لمحے میں بولتا ہے بغیر کسی لمحے کے نہیں بولتا اس کو بڑی سمجھ ہوتی ہے مجھ سے آپ سے زیادہ جنات اور انسان کے سامنے قبر حشر محشر اور یہ نظام اللہ نے چھپایا ہوا ہے اور اللہ نے جانوروں کو سارا نظام دکھایا ہوا ہے اور جانور ہر چیز کھلی آنکھ کتنا آپ مجھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے جانور دیکھتے ہیں رب انہیں دکھاتا ہے وہ فرشتوں کا نظام ہے وہ زمین کی نیچے خزانے ہیں وہ تحت العرض کائنات ہے اوپر نیچے وہ ساری کائنات اللہ انہیں آنکھوں سے دکھاتا ہے جانوروں کو جانور آنکھوں سے دیکھتے ہیں یوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ان تک اطلائی بھی پہنچاتا ہے باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ بڑا لمبا سفر کے کہا کہ ایک درویش کی زیارت کراؤں کہ اللہ کے ولی کو دیکھنا بھی ثواب ہے والد کو دیکھنا بھی ثواب ہے زمزم کو دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے آقا کے روزہ اتر کے گمبت خزرہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے امہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے اببہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے مرشد کو دیکھنا بھی ثواب ہے تو کہا کہ میں اللہ کے ولی کو جا کے دیکھاؤں جا کے ولی کو دیکھاؤں میں بعض اوقات نہ اپنی کیفیت بتا رہا ہوں اپنے مرشد کو ایسے دیکھتا تھا اتنا ڈٹھیا میں نے سبر نہ آوے تو میں ہور کی تیول پہ جاہوں تو مرشدہ دیدار ہے باہو میں نے لکھ کروڑا حج جاہوں اچھا یہ شیر پہلے سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات ہے جب وہ حدیث سامنے آئی نا کہ باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا سوا ملتا ہے پھر کہانا فقیر کی بات میں وزن ہے فقیر کی بات میں شرک نہیں ہے بطت نہیں ہے غیر اللہ کا تصور نہیں ہے تیرے سمجھنے میں غلطی ہے تیری پہچاننے میں غلطی ہے تیرے سمجھنے میں تیرے پہچاننے میں غلطی ہے تو بعض وقت میں اپنے مرشد کو ایسے دیکھ لیتا تھا اور آنکھوں میں ان کا چہرہ ججب کر لیتا تھا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار اور اندر ایک تصور ہوتا تھا آج یہ بات یاد آئی یا میں چلا جاؤں گا یا میں مرشد دو میں سے ایک کی جدائی ہونی ہے یا میری یا میرے مرشد کی جدائی ہونی ہے سچی بات بتاتا ہوں آج دل کی دنیا کی بات بتاتا ہوں اگر جذبہ سچا ہے تیرا اور تیرا مرشد سچا نہیں ہے مجھ جیسا ہے مجھ جیسا ہے جو مرشد اکثر کہتا ہے کہ لوگو مجھے نہ دیکھنا میرا پیغام ایک نمبر ہے میں دو نمبر ہو سکتا ہوں پر میرا پیغام ایک نمبر ہے میں آپ آج دل کی بات بتاتا ہوں اگر مرشد پہ سچا یقین سچا اعتقاد سچا اعتماد ہے اور سچا جذبہ ہے سچی بات ہے اس کے دیکھنے سے اس کے اندر دل میں جذب ہونے سے اس کو نچوڑ لینے سے زندگی کی وہ خیریں اور برکتیں وہ نور اور روح اور روحانیت اور وہ توجہات ملتی ہیں جو تجھے بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں یہ بتائیں ماں بچے کو دیکھ کے بہت کچھ اپنے اندر سکون تسکین محسوس نہیں کرتی سرے بچے کو دیکھ لیں اور جس میاں میوی میں محبت ہو ایک تجھے کو دیکھ لیں دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یہاں پیچھے سے ایک محراب سے ایک ببر شیر آکھ کے کھڑا ہو جائے کہیں اسلام علیکم جناب قبلہ حاضرین محترم میں بھی آج درست سننے آیا ہوں سنا ہے کہ وہ میں سامنے چیڑیا گھر میں مال روڈ میں لاہور میں سے پنجرے میں سے چھوٹا ہوں بندے میرے پیچھے ہیں ببر شیر ہوں یہاں سے مجھے راستہ نہیں بلا یہاں سے آگیا ہوں اسلام علیکم تسلی سے بیٹھیں میں آپ کا ساتھی ہوں اور درست سنوں گا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اللہ 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 کر رہا تو کیا ہوگا صرف دیکھنے سے ببر شیر کی تھوڑی سی تقریر اور آپ سکون سے بیٹھیں گے مجھ جیسے بندے کا پہلے ہی پیشام نکل جائے چل بابا فارغ حالانکہ ببر شیر خشو خضو سے بیٹھا ہو بڑا دھیان سے ایسے تقوی کے ساتھ ایسے آنکھیں مٹکائے آنکھیں نیچے کیے مجھ مقبل نہیں دیا وہ مجھیں ایسے سر جھکائے ایسے بیٹھا ہو بڑے خشو خضو سے اور درست سن رہا ہے صرف دیکھ لیں اور خشو خضو والا ہو عدب احترام والا ببر شیر ہو چڑیا گھر کا ہو بچارا مرا مرا ہوا یہاں آکے بیٹھ جائے اور آپ کو صرف سلام اور نیاز عدابِ عرض عرض کر دے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا سچی بات بتاؤں یہ ٹرکوں کے پیچھے ببر شیر بنا ہوتے ہیں ایسے ہوں کر رہا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے اس کے اندر بھی حیبت میں سوچ ہوتی تصویر میں بھی حیبت ہے اللہ نے حیبت رکھ دی تو میں سوچتا تھا کہ یا یہ چاہیں گے یا میں پہلے جاؤں گا دنیا میں سے یہ جدائی تو ہونی ہے دنیا میں جتنی محبتیں کر لیں انجام جدائی ہے میں اپنے مرشد کا دیدار مرشدہ دیدار ہے باہو منو لک کرونا اتنا ڈٹھیا منو سبر نہ آوے تو میں ہور کی تیول پر جاہوں آس جذب کر لیں جذب کر لیں اور جب میری آخری ملاقات تھی میری آنسوں کہیں تجھے تکلیف نہ دیں میری آنسوں کہیں تجھے تکلیف نہ دیں وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے میری آخری جب ملاقات تھی میں نیچے بیٹھا تھا میرے شیخ اوپر بیٹھ کے مجھے اپنی پرانی چادر سر پہ بدوا رہے تھے اور کہنے لیں گے کہ تاریخ جو مجھے امانتیں ملی ہیں آج ساری تیرے سپورت کر کے جا رہا ہوں تو جان تیری امانتیں جانے وہ کیا منظر تھا وہ کیا کیفیت تھی کئی دفعہ جی میں آیا اس کو بیان کروں اور دل ساتھ نہیں دیتا جگر ساتھ نہیں دیتا ذات نہیں دیتا کیا بات کر رہا تھا باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بندہ نے کہا ترویش کا دیدار کر رہا ہوں چلنے گیا نا تو راستے میں رات پڑ گئی جب رات پڑ گئی تو ایک درخت کی نیچے قیام کیا دو پرندوں نے آپس میں گفت ہوگو کی چڑیا اور چڑے نے اللہ نے اللہ چاہے تو پرندوں کی بولیاں سنوا دیں کئی درویش ایسے جن کے سامنے اللہ نے کھول دی پرندوں کی بولیاں ایک پرند نے دوسرے سے کہا یہ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کا جلوہ دیکھنے جا رہا دیدار کرنے جا رہا کہ وہ تو خوت ہو گئے ہیں یہ بات نہیں کیسے جا رہا اچھا اس بندے کی آنکھ کھول گئی ایک دم اتنا لمبہ سفر کر کے ابھی تھوڑا سفر باقی رہے صبح ہوگی تو میں پہنچ جاؤں گا ان کی بستی میں خوت ہو گئے سائی رات بچارہ روتے کل ملاتے صبح ہوئی نہ تو جی میں آئے واپس چلا جاؤں پھر کہنے کا چلو دیکھ تو آؤں ان کی بستی جب گیا تو شیخ موجود تھے شیخ موجود تھے جب موجود تھے تو جا کے مدعہ عرض کیا کہ ایسے ایسے ہے سفر میں آیا آپ کا زیارت مطلوب ہے دیدار مطلوب ہے دعا مطلوب ہے پر لیکن ایک رات میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے واقعہ یہ ہوا ہے تو فرمایا کون سا لمحہ تھا وہ فلان وقت فلان رات کی گھڑی تھی فرمایا پرندوں نے سچ کہا ہے اس گھڑی میں میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ کی مثال ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہیں جوز دم غافل سو دم کافر من مرشد سبق پڑھایا ہو تو نے سچ کہا انہوں نے سچ کہا کہ وہ تو مر گیا سچ کہا اپنی زندگی کے مقاصد کو تلاش کریں میں نے آپ کو نوٹ والا واقعہ سنائے ہیں کہ ایسے ہوا آئی جیسے پتے آتے ہیں نا لپٹتے ہوئے ہوا کے ساتھ گھومتے ہوئے اور ان کا شور ایک آواز ہوتی ہے ایسے ہی میں نے نوٹ دیکھے ہیں اور نوٹ جی میں آیا کہ ادھر بچے کی تولید ہے ولادت ہے ادھر جیم میں پیسے نہیں ہے شہد چٹانے کے پیسے نہیں دائی کو دیرے کے پیسے نہیں اور ایک نوٹ تو اٹھا لوں سو کے نوٹ کی بڑی حیثیت تھی ربتے نوٹ دی لال نوٹ کی حیثیت تھی انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں کس کے ہیں بھر میرے اللہ کو یہ امانت پسند آگئے میرے اللہ نے تھوڑا چی قربانی تو دی ہے پر فیصلے کی ہیں بڑے انوکھے اور ایسے انوکھے فیصلے کی ہیں میرے رب نے کہ انوکھے فیصلے کر کے خیروں اور عزتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیا جاؤ یہ دروازے تیرے لیے ہیں کہ میں نے پوچھا سوٹ کتنے کا ساڑے سترہ ہزار کا یہ تو ایک چیز ہے ان لمحات میں ہماری جیسے میں نے عرض کیا مرگ کی بانگ جب مرگ بانگ دیتا ہے عرض سے ایک دروازہ کھلتا ہوا حدیث میں باقیدہ مرگ کی بانگ کے لیے دعائیہ الفاظ آئیں ہیں حدیث کی کتابوں میں اور جب کتے اور گدھے کی آواز نکلتی ہے اس کے بارے میں اعوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم آیا ہے کیوں آیا ہے کہ ان کی آواز میں گدھے کی آواز سے عرض سے ایک نحوست اور ایک شیطانی وار عرض سے نحوست اور شیطان کا نیچے سے وار ایک شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہت مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ اللہ تیری چھتری کی نیچے آنا چاہتا ہوں یہ شیطان جو ہے یہ لعین رجیم خبیص مولا مجھ تو بچا سکتا ہے میں بچ نہیں سکتا اس لمحے یہ لمحے کو پہچانے مرگ کی بام کا لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ سفر میں مرگ ساتھ رکھتے تھے فرماتے ہیں مرگ تحجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے مرگ کو ساتھوں کا پتہ چل جاتا ہے ٹائم پورا کا پورا گھڑی سے نوٹ کر لو مرگ اسی گھڑی کے وقت میں بولتا ہے گھڑیاں ملا لو اس کو ساتھوں کا پتہ ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ گرمیوں میں تحجد کب ہوتی ہے سردیوں میں کب ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گرمیوں والی تحجد شروع ہو جائیں اگر گرمی میں تحجد تین بجے ہوتی ہے یا ڈھائی بجے ہوتی ہے تو سردیوں میں پھر پانچ بجے بھی ہو جاتی ہے ہاں اس مرگ کو پتہ ہے مرگ کو اس کی خبر ہے اور بتاؤں مرگ کو یہ خبر کیسے ہوتی ہے مرگی کو کیوں نہیں ہوتی مرگ کے اوپر جو تاج ہے اس کے اندر سے ریز نکلتی ہیں ریڈی آئی لہریں نکلتی ہیں اور اس کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق ہے ایک انوکھی دنیا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک نے انوکھا نظام رکھتا ہے اس کے تاج کے ساتھ انوکھا نظام ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرگ بالگ ہو گیا اس نے بانگ دی ہے سمجھ آئیے پوچھ لو جن کے پاس مرگیاں رکھتے ہیں انہیں تجربے ہیں مرگ کے کہہ مرگ بالگ ہو گیا اور اس کے بلوگت کی علامت یہ ہے کہ اس کا تاج پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے سر سے اس کا سر سے تاج پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہہ مرگ بڑا ہو گیا مرگ بالک ہو گیا مرگ کے لمحوں کو بھی دین کہتا ہے کہ زائے نہ کر ان لمحوں کو بھی زائے نہ کر کہ یہ لمحہ ایسا ہے جس میں تیری مقبولیت اور محبوبیت کے لمحے موجود ہیں اور تو ایک پل میں رب کا محبوب بن جائے گا اور تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے اور تیری مشکلیں دور ہو جائیں گے اور تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گے ایک چیز لمحہ ایسا ہے جس میں آج کی ضرورت ہے اور وہ اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے اس لمحے اس کو بچنا ہے ایک ساتھ خطرناک بتا رہا ہوں آج یہ میں آپ کو خاص طور میں بتا رہا ہوں میں نے ایک حدیث پڑھی آقا مدینہ والے کا فرمان مجھے در لگ گیا بہت بہت پریشانی ہوئی پر وہ سوچتے سوچتے پھر ایک امید بند گئی حدیث قدسی ہے کہ اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں جلد یا دیر میں ظالم سے انتقام لوں گا یا اس کو چھوٹ دے دوں گا جلد یا دیر میں ظالم سے انتقام لوں گا اور اس سے بھی انتقام لوں گا آگے سنیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مجھے دارا کان کھول کے بیٹھئے گا کان کھول کے بیٹھئے گا ٹیک والے سو تو نہیں رہے اور پھر میرے سامنے سوتے ہیں ٹیک لگا کے تسلی سے سوتے ہیں کہ چراک تلی تو ویسے ہوں دیرہ ہوتے ہیں اللہ اکبر کان سون کے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ سنیے گا میں اس حدیث کو پھر بیان کرتا ہوں اللہ باق جلد شانوں نے اپنے عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں دیر میں یا جلد یا دیر ظالم سے انتقام لوں گا اور ہر اس شخص سے بھی انتقام لوں گا جس نے مظلوم کی مدد نہ کی باوجود استعداد کے ہاں ہر اس شخص سے بھی انتقام لوں گا جس نے قدرت کے رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اس نے مظلوم کی مدد نہ کی اس نے مظلوم کی مدد نہ کی ہر اس شخص کا بھی انتقام لوں گا یہاں ازان ہوتی ہے اس لئے اس ازان کا اگر جواب نہیں دے تو گناہگار نہیں ہوں گے ہر اس شخص سے بھی کیا لوں گا میں کیا لوں گا انتقام لوں گا جو باوجود قدرت اور استعداد کہ مظلوم کی مدد نہیں کر رہا اور حدیث میں آتا ہے کہ دل میں برا سمجھ لینا بھی مدد ہے چاہے ایمان کا آخری درجہ ہے ایمان ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل میں محسوس کر لینا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اب مظلوم کی مدد کیا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں مظلوم کی مدد کیا ہے اور ظالم کی تو آپ کو اس علم ہے ظالم ظالم ہے مظلوم کی مدد کیا ہے آپ کے تسبیخانے کا ہر فرد انشاءاللہ مظلوم کی مدد کر رہا ہے یقین سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو میں اس کی دلیل دیتا ہوں یہ ایک لمحہ ہے اس لمحے کی قدر کیجئے گا میری اس لمحے کی قدر کیجئے گا آپ آج کے بعد انشاءاللہ اتمنان سے کہہ رہا ہوں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاتا ہے وہ بندہ جو تسبیخانے کے پیغام کو لے کے چلتا ہے اور تسبیخانے کے مزاج کو کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھال لیتا ہے اور تسبیخانے کے میسج کو اور وہ شخص انشاءاللہ اس ڈانٹ اس پکڑ اس عذاب اور اس انتقام سے بچ جائے گا جو تسبیخانے کے مزاج کو لے کے چلے گا تسبیخانے کا وہ کیا جو مظلوم کی مدد کرے گا مجھے ایک چیز بتائیں جس کو کسی نے ظلم کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا مال پہ قبضہ کر لیا جیداد پہ قبضہ کر لیا اور اس کی دکان پہ گھر پہ قبضہ کر لیا اور آپ نے اس کے وظیفہ بتا دیا اس کو تسلی کے بول دے دیئے اسے اللہ کا نام دے دیا کیا یہ مظلوم کی مدد نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اگر تلوار دے دی اس کے تلوار میں یا بندوق دے دی یا اس کو عدالت کی رہیں دکھا دی یا اس کو پیسے اور مال دے دیا اور پیسے مال دینا بھی مدد ہے پر ایک مدد یہ بھی ہے اور سب سے بڑی مدد ہے کیوں آپ وہ مدد دے رہے ہیں جو آخری وقت میں بنا مانگتا ہے ہر طرف سے مایوس ہو کہ پھر تصمیخ آنے والی مدد پہ آتا ہے یا نہیں آتا بولیں اس نے کہا کہ کہاں جا رہا اس نے کہا فلان جگہ جا رہا اس نے کہا وہاں کھانے پینے کا انظام اس نے کہا فلان دوست ہے کہنا اگر وہ دوست نہ ملا اس نے کہا فلان ہے اس نے کہا وہ نہ ملا تو اس نے کہا وہ ہے اس نے کہا وہ نہ ملا جہاں لوگ آخری لمحے میں پہنچتے ہیں جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ہسپتالوں کی مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں جیلوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں عدالتوں کچہریوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں بندہ آخری لمحوں میں پہنچتا ہے کہتا ہے کہ مولا اب سارے اسواب سارے دروازے سبرے راستے ساری راہیں ختم ہو چکی ہیں مخدوش ہو شکی ہیں مولا تو اب تو ہی تو ہے اب تیری مدد کے وغیر کچھ نہ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا مولا تو میری مدد فرما میری معیت میری مدد فرما اور میری معیت میں آجا میرے ساتھ میں آجا یہ جو لمحے ہے نا یہ آخری لمحے تسبیخانہ پہلے سٹیپ پہ یہی دے رہا انہیں کہا تو آخر میں آنا تو ویسی ہی ہے اگر تو ہندو ہے تو جا کے گھنٹیاں بجائے گا کہ رام رام کرے گا کہ جی مہراج کچھ کر دیں اگر تو سیکھ ہے تو ٹیمپل چرس میں جائے گا گردوارے میں جائے گا اور اگر تو کرسچن ہے یسائی یسو مسیح تو پھر اپنے وہاں جائے گا تو جو بھی ہے آخر منزل تو وہی ہے پہلے سے ہی آجا وہ پیغام جو مخلوق خدا سب سے آخر میں آکے تھکی ہاری دیتی ہے تسبیخانہ وہ پیغام اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو پہلے سٹیپ پہ دے رہا ہے پہلے قدم میں تسبیخانہ وہ پیغام دے رہا ہے آپ پہلے قدم جب یہ پیغام آئے تو اس وہ گھڑی جس پہ عذاب آئے گا یہ اہم گھڑی بتا رہا ہوں جس میں میں نے مرگ کی بات کہی ہے مرگ جب بولتا ہے رحمت کا ایک دروازہ کھلتا دیکھا ہے کتابوں میں لکھتا ہے دیکھتا ہے اور جب گدھے کی آواز ہوتی ہے تو ایک نحوست ایک عذاب یا ایک پریشانی تو اس لمحے سے آپ بچ جائیں گے جب تسبیخانے کے پیغام کو اپنے گلے کا ہار اور گلے کی مالہ بنا لیں گے کہ مخلوق اور انسانیت پہ ترس ان کے مسائل اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش ہمارا کام صرف کوشش ہے فیصلہ کس کی ہاتھ میں ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کام کوشش ہے مظلوم انسانیت کی کا ساتھ مظلوم انسانیت کا ساتھ جب مجھے روتے سسکتے لوگوں کی رونا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنسو ہیں کہ ہمارے کام بنے ہمارے آنسو ہیں کہ میرا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ملا کے باتیں کرتا تھا جمعہ کے بعد ہماری محفل لگی ہوئی تھی یہاں نیچے حال نمبر پانچ میں اور مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا جوان کڑیل جوان بیٹا تھا تسبیخانے کی نسبت کے بعد یوں اسی نہ سر نیچے کر کے جب بات کرتا ہے تو کہا میرا دل تھنڈا ہو جاتا ہے یہ مظلوم باپ تھا جو ذلت و رسوائیوں میں اور وہ مظلوم باپ ہی تو ہے جس کے میں پیٹ پہ ہاتھ پہ نشان دیکھے میں نے اس مظلوم باپ کو بھی دیکھا جس کے دو دانت ٹوٹے ہوئے میں نے اس مظلوم باپ کو بھی دیکھا جس کی ہنسلی کی یہ کلیویکل بون جسے کہتے ہیں ہم نے میڈیکل کلیویکل بون یہ ہنسلی کی ہڈی یہ ٹوٹی ہوئی میں نے مظلوم باپ دیکھے جو گھروں میں میں نے مظلوم ماں کو دیکھا ایک تھڑے پہ سو رہی تھی میں نے دیکھا کون پھر اس کو ساتھ لیا محلے میں ایک اور ساتھ لیا اس کے دروازے پہ گیا اور اس کو ماں بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا ماں ذرا چچڑی ہو گئی تھی اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اف نہ کرنا جوانی کی بات اللہ نے بھی نہیں کہی اس گھڑی کو پہچانے اس لمحے کو پہچانے ہاں جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اللہ نے بقیدہ سٹیج بتائی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں پھر وہ چشڑے ہو جائیں گے مسائل حالات غم دوک چیزیں زندگی کی ایسی ہو جائیں گی بیٹا میں پشاور میں ایک درویش کے گھر گیا تو ان کی امہ بستر پہ پڑی ہوئی تھی کہنے لے گی بیٹا سلمان جی امہ دیکھو وہ بچہ نیچے گر گیا ہے ان کو یہ فکر لگا ہوا تھا میرا بچہ نیچے گر گیا ہے امہ بوڑی نوے سال سے اوپر گی سوپ کے کانٹا ہوئی اور انہوں نے کہا امہ اٹھا لیا اٹھا لیا اچھا چلو ٹھیک ہے تھوڑے دیر کے بعد پہ رہا بیٹا ہاں یہ بات بیٹ گی میری چار بائی کے بچہ نیچے گر گیا ہے میرا بچے پالتے 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 اور امہ کی ایک دو بچے فوت بھی ہو گئے امہ بڑی لمبی عمر پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئی یہ قرآن نے ایسے نہیں کہا جب بڑھا پے میں آ جائیں پھر افنا کہنا افو والا تن ہر ہما وکلنا قولن کریما ہاں واہ مولا تو کیا ہمیں نظام دیتا ہے جوانی میں تو بریکیں درہا طاقتور ہوتی ہیں وہ بڑھا پے میں بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں بہت ساری بریکیں غصے کی چیزوں کی بہت اس دن ایک خاتون نے آ کے دیا مجھے کاغذ کہنے لگا میری نانی ہے الکھا وطنانی میں سارا دن گالیاں دیتی ہے سارا دن عقیبت کرتی ہے سارا دن بہوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہے آپ ذرا سمجھا دیں آپ کو بڑا مانتی ہے نانی آپ کو بڑا مانتی ہے میں نے خط پڑھ کے کہا میں کہے جی اممہ بڑی بڑھا پہ میں آپ کے پاس کامپتی کامپتی آئی ہوں میں نو دست بیعت کر لو اممہ نے آتا سے بڑایا گیا میں کہے اممہ میں عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑا کرتا بس میں آپ کو بیعت نا میرے ہاتھ تسی پھڑ لو میں جنت جاوانگی میرے ہاتھ پھڑ لو میں نے کہا اممہ جی جنت میں اگر جانا ہے نا تو پھر گالیاں آج کی چھوڑ دو میں جھٹ دیا دی گالیاں گئی میں نے کہا برا بلا کہنا چھوڑ دیں ورنہ بیعت نہیں کرتا اب یہ ایک لمحہ تھا میں نے کیش کیا اممہ کی عقیدت کو میں نے کیش کیا اممہ کا جذبہ سچا تھا بیچاری نے ساری اممہ یہی دیکھا گالیاں ہی دینی ہے جانور کو گالیاں دینی ہے جانور کا قلعہ اس کو گالیاں دینی ہے بالٹی کو ہر چیز کو گالیاں دینی ہے میں نے کہا گالیاں نہیں دینی اور بہوں کو برا بلا نہیں کہنا وہ بیچاری صحیح کرتی ہے آپ کی نظر ہوگی کمزور آپ کی نظر کیا کہہ رہے ہاں تند پیندی ہے میں کہہ دیکھا آپ کی نظر کمزور ہوگی ہے نظر کے آگے لکیری آتی ہیں کہ ہاں آتی ہیں آتی ہیں اپنی بہو کو ایسے دیکھ ایسے انداز سے کہنے گے لگتا ہے میرا مرشد بڑا پہنچ ہے میرے لکیریں بھی بتا دی ہیں اس نے بڑابے میں لکیریں تو آتی ہیں اور کیا کر رہے آئیں گی بڑابے میں گروشنی آئیں گی اممہ کے ساتھ سارے عید و پیمان ہوئے پھر اممہ کو میرا ہاتھ پکڑ آخر اممہ کا میں نے ڈووٹا پکڑ لیا اممہ کو میں نے کلمہ پڑھایا اممہ کلمہ پڑھے وہی جو ہندو کے دور والا کلمہ تھا بڑی کوشش کی تو اممہ کی میں نے ساتھ اس کو کہا اس کو کلمہ سہی کرا میں نے کہا کلمہ بھی ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کو سہی کرا دے گی اممہ اور اممہ کہے میں آن پڑھوں میں نے کہا امم آپ کی تسبیح ہے سارا دن پڑھنا ہے یہ آپ کی تسبیح ہے بس سارا دن یہ پڑھنا ہے بس اور بہو اگر کچھ کہنا تو آنکھوں کا ایسے ملنا ہے ایسے کہنا ہے آنکھوں کے سامنے جالا آ رہا ہے میرا اس کو اس کو چھوڑ دینا ہے بس آپ نے یا کریم پڑھنا مگر ابس ٹھیک ہے گھر میں سوک کا سانس آ گیا ہوگا سوک کا سانس آ گیا کیا بات کر رہا تھا ہاں جی میری سانس کو بندے بٹھاؤ یا ان کے ساتھ برشیر ساتھ بٹھا دو تاکہ ذرا چکن نہیں رہے بڑھاپے سے پہلے کہاں تھا بتائیں ہاں جی بتائیں اصل میں میں خودی گم ہو جاتا ہوں آپ کی گم ہو جاتا ہوں اس کو ڈھونٹی نہ نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھے اس کو ڈھونٹے نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھے پاگل جاگتی آنکھوں میں کیسے خواب سجا بیٹھے ان لبوں کو کیش کرو جو مرگ بانگ دے اس لمحے کو کیش کر اور امہ کی محبت اس لمحے کو کیش کر اور امہ کا چہرہ اور خاص طور پر والد کا خیال کرنا والد کی بدوانہ لینا اور امہ کی کورٹ میریج ہے نا اس کی پیچھے دعائیں نہیں ہوتی یاد رکھیے گا ماں انپڑ ہے پھر وہی بات ہے فائشہ ہے رنڈی ہے وہ جاہل ہے وہ مشرق ہے وہ ماں ہے وہ بدپرست آتش پرست آگ پرست ہے پھر ماں ماں ہے امہ امہ ہے امہ امہ ہے حتیٰ کہ قبول اسلام کے وقت بعض صحابہ کی زندگی میں یہ واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو خدمت کرنا مال دینا چھوڑ دیا میرے آقا نے حکم فرمایا نہیں ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرو یہ جو محبت کی شادی ہے نا یہ لمحہ ہوتا ہے ایک خاص کھڑی ہوتی ہے ایک ساتھ ہوتی ہے جس میں ماں کی جدائی اور باپ بڑا سخت سے سخت مزاج ہوتا ہے جب بیٹی کی ڈولی رخصتی جاتی ہے نا باپ کے آنسوں نکل آتے ہیں زندگی کا ایک مشاہدہ ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں بیٹے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں یہ رب کا قدرتی نظام ہے بڑے سے بڑا دبنگ باپ جس نے آج تک آنسوں میں کبھی رویا نہیں جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو اس وقت بھی اس کے آنسوں ہوتے ہیں اور یہی آنسوں ہیں اس لمحے اور گھڑی کا خیال کرنا یہ آنسوں ہیں یہ جو گرے ہیں اور بعض دھاڑے مار کے روتے ہیں اور بعض وقت آنسوں تو آنسوں تو آتے ہی آتے ہیں یہ آنسوں ہوتے ہیں جو اس کے نصیب اور مقدر کا چراغ صدا جلائے رکھتا ہے اور حالات اگر کمی بیشی کے آتے بھی ہیں تو گھر بستے بھی ہیں ویڑے بستے بھی ہیں ویڑے صدا عباد اور شاد بھی رہتے ہیں اور نسلیں بھی بڑھتی ہیں وہ لمحے محبت کی شادیاں کرنے والے عشق کی شادیاں کرنے والے کوٹ میریج کرنے والے رینج میریج کو چھوڑنے والے ان لمحوں کو بھول جاتے ہیں کہ امہ کی دعا اور اببہ کی دعا ہے آخر کار ماں باپ قبول بھی کر لیں تو وہ پھر قبول کرنے کے بعد وہ کمپرمائز تو ہوتا ہے پر جس طرح میرے مرشد سخی شہنشاہ فرماتے تھے تاریکل اتنی مرشد کی خدمت کر کہ ان کے دل کے اندر سے دعا نکلے کبھی دعاؤں کے لئے کہنا نہ نکلوانا ایسے ہی ماں باپ کے دل کے اندر سے دعا نکلے اور وہ اندر کی دعا وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے عشق اور عشق کے پردوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور اب سے رحمت کے فیصلے کروا کے رکھ دیتی ہے وہ ایسے لمحہ ہوتا ہے ان لمحوں کو یہ محبت اور پیار کی شادیاں کرنے والے ان سے محروم رہ جاتے ہیں اس لئے ان کی زندگی میں خدا نہ خاصتہ اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں یا پھر روتے پیٹتے چھگڑتے مرتے کٹتے زندگی گزرتی ہے کوئی قسمت والا مجھے تو نظر نہیں آیا میرے پاس تو روتے سسکتے ہوئے کیس آئے ہیں پیار کے محبت کے نیٹ کے اس دنیا کے شادی اور میں اکثر کہتا ہوں تمہارے سپیچے ایک دعائیں نہیں ہیں اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اللہ والو کہا کرتا ہوں کہ دعائیں تاقب کرتی ہیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں پیچھا کرتی ہیں دعائیں تاقب کرتی ہیں دعائیں تاقب کرتی ہیں اور دعائیں تاقب کرتی ہیں ماں نے ساری عمر عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے میں اس کو نہیں جانتی عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کا اندر ٹوٹ جاتا ہے اس کا من اس کا تن اس کے جذبات بکھر اور باہ خدمت کا جب ماں کا آئے ہے تو چوتھے درجہ باپ آیا ہے سن لیں نظرہ گوھر سے میری بات کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خدمت پھر ماں کی پھر فرمائے ماں کی پھر فرمائے آقا نے ماں کی مفہوم ہے چوتھے فرمائے باپ کی اور جب بد دعا اور دعا کا موقع آتا ہے اس وقت باپ ٹاپ دی لسٹ ہے پہلے نمبر پہ کھڑا ہے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا میں نے کئی لوگوں کو کئی لوگوں کو کہا شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ کے پاس خورسان کا حکمران آیا بیمار تھا آخری حالت میں تھا کہ شیخ دعا فرما دے دعا فرما دے شیخ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں دعا نیچے واپس آ جاتی ہے تو اپنے ظلم سے توبہ کر لے دعا اوپر چلی جائیں گے اس نے ظلم سے توبہ کی ظلم سے توبہ کی تو شیخ نے دعا فرمائی فرمایا الحمدللہ میں اپنی روحانی نظر سے اللہ نے مجھے دل کی نظر دی ہے دیکھ رہا ہوں دعا آسمانوں کے اوپر ارشوں پہ چلی گئی ہے انشاءاللہ قبول ہوگی فرمایا آئندہ جمعہ وہ اکٹھا بیٹھا جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا جو کہ گزشتہ بے شمار جمعہ سے مسجد میں نہیں آ سکا تھا پہلے دور میں حاکم وقت جمعہ میں آتا تھا خطبے میں حاکم وقت کا نام لیا جاتا تھا اب بھی عرب کے خطبے میں حاکم وقت کیلئے بقیدہ دعا ہوتی ہے اور خطبے میں نام لیا جاتا تھا اور عرب کے خطبے میں عرب کے خطبے میں انیس سو ستر تک نواب بہاول پر کا نام لیا جاتا تھا خطبے میں میرے پاس وہ خطبہ عرب کا چھپا ہوا پڑا ہے کہ سارا خرچہ نواب بہاول پر اٹھاتا تھا انیس سو ستر سے پہلے تک عرب کے سعودی عرب کے مسجد نبوی اور حرم کے خطبے میں نواب بہاول پر کا بقیدہ نام لیا جاتا تھا وہ خطبہ میرے پاس پڑھائیں اس کا ریکارڈ تو کیا بات کر رہا تھا ہاں جی باب بدعا میں پہلے درجہ میں یہ میں آپ کو اس لئے عرض کرتا ہوں تین تصویحات میں کہ ایک تصویح درود پاک کی ایک تیسرے کلمے کی اور ایک استقفار کی استقفار کی کئی لوگوں کو میں نے کہا ماں باپ کو جا کے راضی کرو تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے تمہارے زندگی میں سکھ آئے گا تمہارے بچے لولے لنگڑے ہیں اپاہچ ہیں تمہیں رسک نہیں ہے تمہارے پاس زندگی کا سکون نہیں ہے جہن نہیں ہے ماں باپ کو راضی کرو بیٹیاں باز کہتی ہیں کہ ہمیں ماں باپ قبول نہیں کرتی مجھے قبول نہیں کرتے میرے شوہر کو قبول نہیں کرتے یا بعض لڑکے کہتے ہیں مرد کہتے ہیں میری بیوی کو ماں باپ قبول نہیں کرتے ہائے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا مجھے کلوالے بتان لگے کہ ہمارے علاقے کا ایک خوبصورت آدمی اس دور میں افسر بنا یہ بھی انیس ساٹھ کے دہائی کا افسر بنا افسر اور ماں نے کہا بیٹا بیٹا میری بہن کی بیٹی ہے دہادی انپڑ بے سلیکہ اور کوہجی بالکل بیچاری صورت بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا کہ بیٹا میری خاطر اس سے شادی کر لے میں نے بچپن میں جب تو پیدا ہوا تھا ہم نے ایک دوسرے سے بات کر لی بیٹا میری لاج رکھ لے اس سے شادی کر لے ایک پل میں اس کو جھٹکا لگا کہنے لگا اماں ٹھیک ہے لیکن بیٹا ایک وعدہ کر ساری زندگی مجھے شکوان نہیں کرے گا بیرتا اماں انشاءاللہ نہیں کروں گا شکوان پڑھا لکھا اس دور میں افسری ملی اب تو فوت ہو گیا وہ بھی اور ماہ بھی فوت ہو گئی اماں تو پہلی فوت ہو گئی شادی کے چند سال بعد افسری ملی اور اس نے اماں کو یہ نہیں کہا کہ اماں کیا میرے گلے میں ڈال دیا تو نے اس کو تو کچھ زندگی کا سلیکہ ہی نہیں آتا زندگی گزارنا کوئی بچے پیدا کرنا زندگی گزار نہیں زندگی ایک زندگی ہے میاں بیوی کی ساتھ چلنا ہے اماں اس کو کچھ بھی نہیں آتا ساری عمر اس نے زبان سی لی ہونٹ سی لیے کوئی بات نہیں کی پر رب نے اس کو اس لمحے میں وہ برکت عطا فرمائی اس کے نسلوں میں وہ برکت عطا فرمائی میں نے اس کا ایک بیٹا دیکھا کراچی کلیفٹن میں کلیفٹن تین تلوار کے ساتھ اس کا بیٹا مجھے ملنے آیا میں نے اس کا ناک دیکھا اس کے ہونٹ دیکھے اس کا چہرہ دیکھا میں کہا اماں دی شکل ہے ماشاءاللہ اماں دی شکل ہے میں کہا ماشاءاللہ اس کے مقمئے دیکھا ہوا تھا میں کہا ماشاءاللہ کہا رہے ہیں ہاں جی اماں کی شکل اوہ بڑا ایسی جیسے افریقہ سے کوئی بندہ آیا ہے افریقہ سے بندہ کوئی آیا ہے مجھے کہنے لگا اببا جی نے ساری عمر افسری کی بھلا لکھایا ہمیں کہنے لگے بیٹا اگر غریب رہنا ہے تو نوکری کرو مالدار بننا ہے تو تجارت کرو جو نوکری میں کر رہا تھا اس نوکری میں اس دور میں لاکھوں کروڑوں تھے پر میں نے نہیں کر سکا اببا جی کہنے لگے اس تھوڑی سے میں اللہ نے ایسے دی ہر وقت پی سی میں پورے ملک کے پی سی میں کانٹینینٹل پی سی ہوتل میں ہمارا ایک کمرہ بک رہتا ہے امہ کی شکل والے نے مجھے بتایا امہ کی شکل والے نے امباد علماء پہ گیا تھا پی سی میں ایک کمرہ ہمارا بک رہتا ہے کہ ہمارے وفاد آتے رہتے ہیں پورے دنیا سے وفاد آتے رہتے ہیں اور ان کو ہم نے ٹھرانا ہوتا ہے ہر وقت کمرہ ہمارا بک رہتا ہے بندے ہو نہ ہو ہمارے چارجز روز کے لگے رہتے ہیں اور کہنے لگے ایک دفعہ اببا جی آ رہے تھے اس دور کی بات ہے یہ نائٹی ون سے پہلے کی جب روس نہیں ٹوٹا تھا جب روس روس تھا رشیہ تھا ایک طاقت تھی کہنے لگے اببا جی کے پاس روسی کرنسی تھی پتہ نہیں کونسی کرنسی میں نے نام نہیں آتا کیا کرنسی روسی ہے نوبل روبل روسی کرنسی کے ایسے ایک بیک تھا کہا کہ اببا جی کے ہاتھ سے بیک جو گرا اور اس کی زپ کھل گئی سارے نوٹ ایسے بکھر گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے اٹھا کے بہت سارے نوٹوں کے بندل چلے گئے کہ اببا جی ہنس پڑے مسکرا دیئے کہنے لگے میں بھی ساتھ تھا رب نے اتنا عطا کیا کہنے لگے میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہ کس چیز کی وجہ سے کہنے لگے بس پتہ نہیں وہ کوئی گھڑی ایسی تھی گھڑیوں کی بات کر رہا ہوں لموں کی بات کر رہا ہوں ذرا سننا ذرا کہنے لگے پتہ نہیں وہ اس نے ایسی بے ساختہ کہا پتہ نہیں کوئی ایسی گھڑی ایسی تھی بس اللہ پاک نے کوئی کرم کا فیصلہ کر دیا کہنے لگے دادی اممہ نے کہا تھا اببا جی کو تو بیٹا میری بہن کی بیٹی ہے مجھے پتہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ صورت ہے نہ اس کے پاس صلیقہ ہے نہ تعلیم ہے کچھ بھی نہیں پر ہم نے بچپن میں عہد کر لیا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے تو بیٹا میری لاجک میری خاطر اس سے شادی کر لیں وہ کہنے لگے پتہ نہیں وہ گھڑی ایسی تھی اببا جی نے کر لی اور ساری اوبر میں نے اببا جی کو کبھی اح کرتے نہیں دیکھا اور اممہ کو ڈانٹے زلیل کرتے نہیں دیکھا کہنے لگے اببا جی نے پس کوئی قدرت نے وہی دے دیا اور اببا جی نے حلال کم آیا آج ہمارے پاس کلفٹن میں یہ بنگلے یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں ڈیفینس کا بظاہر کونسپ نہیں تھا ڈیفینس کا اوہ یہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز اور یہ مال وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرے اببا نے فیصلہ کروا دیا لمحہ ہی ایسا تھا اور لمحہ ہی ایسا تھا کہ میرے اببا نے فیصلہ کروا لیا اس لیے پیار اور محبت کی شادیوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ماں باپ کی دعائیں دا بیٹھی اللہ کے حوالے ہیں اور باپ کو آپ نے روتے دیکھا نہیں دیکھا باپ کو روتے دیکھا مرد عمومی طور پر نہیں روتا بڑی سے بڑی موت ہو جائے آنسو بہتے ہیں ہائے عورتوں کی ہوتی ہے جس میں اسلام نے منع کیا ہے نوہ ایسے باپ کو روتے سکتے دیکھا میں نے باز باز باپوں کو باز والد کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا اور بیٹیوں کے لیے جب بیٹی کو رخصت کر کے باپ بازو پکڑ کے اس کو رخصت کر رہا دو بول پہ اپنے گھر کی عزت کو کسی کے حوالے کر دیا دو بول کہ تُو نے قبول کیا انہیں میں نے قبول کیا ایک بول نکاح خان کا اور ایک بول اس کا یہ دو بول بن جاتے ہیں ہائے 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 یہ دو بول بنتے ہیں نکاح خان نے کہا کہ پانچ ہزار دس ہزار حق مہر کے مہر کے عویز میں نے تیرا نکاح ان دو گواؤں کی موجودگی میں تجھے اس نام کی فلان کی بیٹی تیری نکاح میں دی تُو نے قبول کیا انہیں میں نے کیا بہت دو بول بن گئے ان دو بولوں کے خاطر بیٹی کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا جب بیٹی کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا وہ بیٹی پھر ساری عمر دعاوں کی چھاؤں میں رہتی ہے دعاوں کی رحمت میں رہتی ہے اور دعاوں کے فیض میں رہتی ہے اور دعاوں کے کرم میں رہتی ہے اور اما ساری عمر اور اببہ ساری عمر بیٹی کے لیے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے پھر حالات اوپر نیچے آ بھی جاتے ہیں تو زندگی کے گزارے بھی سونے ہوتے ہیں زندگی کے نظام بھی بہترین چلتے ہیں اور نسلیں پلتی پنپتی ہیں بڑھتی پھلتی پھولتی ہیں اور زندگی میں سکچین ملتا ہے میں نے کئیوں کو کہا جا کے ماں باپ کو راضی کرو جا کے ماں باپ کو راضی کرو کئی ماں یہاں کے بیٹھی ہوتی ہیں میرے سامنے اس کو آپ سمجھائیں نیٹ پہ موبائل پہ فلان کہتے ہیں میری فلان جگہ شادی کرو اس کو آپ سمجھائیں رات کوئی اتنے بجے سوتا ہے یہ کرتا ہے یہ ظلیل کر دیا اس نے یہ پریشان کر دیا اور میں اس کے بیٹھ کے ترس کھاتا ہوں اس بچی پہ اس بچے پہ میں ترس کھاتا ہوں ہائے تیری زندگی کا کیا بنے گا تیرے فیوچر اور مستقبل کا کیا بنے گا تیرے ساتھ وہ لمحے نہیں ہیں دعاؤں کے جن لمحوں میں عرش ہلتا ہے جب باپ بھی آنکھوں سے رو رہا ہوتا ہے اور ماں تو ویسی ساری عمر اولاد کے لئے روتی رہتی ہے ماں تو ویسی روتی رہتی ہے ساری عمر پر وہ لمح جب باپ بھی رو رہا ہوتا ہے اور باپ کے بھی آنسوں ہوتے ہیں اس لمحے کو تو کہاں سے لے گا وہ لمحے آنکھ کیا لے گا وہ ان لمحوں میں نہیں ملتے وہ لمحے وہ ان ساتھوں میں نہیں ملتی وہ ساتھیں ان گھڑیوں میں نہیں ملتی وہ گھڑیاں نماز کے بعد آپ تسبیحات بہت پڑھتے ہوں گے بہت کرتے ہیں تو میرے جی میں یہ ہے کہ آپ بھی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پیتیس بار پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں خدا نہ خاصتہ کسی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو جتنی نمازوں کے بعد پڑھ سکے تو ضرور پڑھ لیں اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اٹھتے ہی پیتیس بار پورے کر لیں یہ دیکھیں یہ چھے یہ بارہ ہیں اور یہ چوبیس ہے چھے بارہ انگلیوں کی یہ پورے ایک ہاتھ کے بارہ ہوتے نا پندرہ یعنی انگلیوں کے یہ انگوٹھیں سمیت کتنے پندرہ اور پندرہ تیس اور پانچ اور کر لیں اور پانچ اس انگوٹھے کا کر لیں ایک دو تین چار پانچ گناہ آسان بالکل انگلیوں کو اللہ نے نظام دیا ہے میرا مشورہ ضرور کر لیں کس چیز کے لئے کس چیز کے لئے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ بول جو ہیں جس کے میں نے بقیادہ کتابوں کے حوالے دیئے ہیں کیونکہ میں جب سے یہ بتانا شروع ہوا ہوں بچارے اصل میں کیا کرو لوگ بھی سچے ہیں ان کا مطالعہ اس شعبے کا ہے ہی نہیں اچھے خاصے علم رکھنے والے میرے اوپر فتوہ لگا دیتے ہیں کافر ہونے کا مجھے اس دن ایک ملک ایک شخص کا فون آیا کہنے لیں گے جی وہ بندہ کہتا ہے کہ حکیم تارک تو کافر ہے وہ تو دین سے پھیرا ہوا ہے وہ یہ وظیفہ بتاتا ہے تو میں نے کہا یہ فضیل دروش شریف صفحہ نمبر پچاس پہ ہے کہ ہاں میں نے کہا اس کو کہہ دیجئے گا میں نے کہا فلان کتاب کے فلان صفحہ میں ہے فلان فلان کے فلان میں ہے فلان فلان میں ہے کہنے لیں کہ اوہو اچھا ہوا آپ نے میری بدگمانی زائل کر دی اور ختم کر دی کہنے لیں کہ مادرت ہے آپ سے محبت تو تھی پر میں بھی کچھ ہلا ہوا تھا یہ تارک خود ساختہ وظیفیں بتاتا رہتے ہیں ایسی بتاتے رہتے ہیں کہوں سے لاتا ہے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلہ کو نیچہ دکھانے کے لیے تو کہاں کہاں سے کتابوں سے حوالے لے آتے ہیں پکڑ کے اندر سے پکڑ پکڑ کے کہاں سے لے آتے ہیں اس کو تو ریسرچ کہتے ہیں کہ جی بڑا زبرس مناظر اسلام ہے بڑا مناظرہ کیا اس نے کیا کروں اس انسانیت کے ٹوٹنے میں اس ممبر کے بھی ہاتھ ہے اس آگ لگنے میں اس ممبر کا بھی ہاتھ ہے جہاں اقتدار والوں کا ہاتھ ہے جہاں خزانہ لوٹنے والوں کا ہاتھ ہے جہاں مختلف لوگوں کا ہاتھ ہے جہاں جہاں چور لوٹیروں کا ہاتھ ہے اس گھر کو آگ لگنے میں اس ممبر کا بھی ہاتھ ہے اور اس ممبر میں مجھ جیسے لوگ ہیں جو پیر بھی ہیں اور جو اور بھی ہیں اس ممبر پر ابھی ہاتھ ہے کچھ اس کو تو مناظر اسلام کہہ دیا اس نے کہا جی فلام فرقے کو اس نے ایسی چوٹیں لگائیں کہ کمال کر دی اور جو انسانیت کے دکھ دردور کرنے کے لیے اگر انہی کتابوں سے انہی کتابوں سے خیر کے بول تلاش کر کے لے آئے تو اسے کافر قرار دے دی بڑی نانسافی ہے اپنے علم پہ روو اپنے علم پہ روو کہ تمہارا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم اس علم کی خوج تک پہنچو جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا ہے اپنے علم پہ روو مجھے کہنے لگے جی آپ سے عقیدت محبت ہوتی پر ہلا ہوا میں بھی تھا میں بھی ہلا ہوا تھا کہ یہ کیا وظیفہ ہے اور کہاں سے الات آئے میں نے کہا انہی اکابر کی انہی علماء محدثین کی انہی اولیاء بزرگوں صالحین کی کتابوں سے سارا کچھ ملتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے پت بات یہ ہے ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو وہ تلاش کرنا ہے جو کسی مسئلہ کو کسی فرقے کو نیچا دکھانا ہے اور اتنا کرنا ہے کہ اس کو کافر کی سٹیمپ لگا کے چھوڑنی ہے پتہ نہیں اللہ کی جنت بات نہیں تھوٹی ہو گئی ہے سارے کافر ہو گئے پتہ نہیں جنت میں کون جائیں گے یہ پریشان ہوں میں پتہ نہیں جنت میں کون جائے گا سارے مسلمان تو کافر ہو گئے اس نے اس کو کافر کہا اس نے اس کو کہا وہ تو سارے ہو گئے کافر اب جنت میں کون جائے گا جنت بنی انہی کے لئے ہے کیوں جی انہی کے لئے بنی ہے کس کے لئے بنی ہے رواداری مزاج برداشت حلم ایک دوسرے کو سہنا اللہ کے فضل سے یہ تسبیخانے کا پیغام ہے مطمئن ہو تسبیخانے میں آج بھی ہر مسلک آیا ہوا ہے اور فراغ دلی سے آیا ہوا ہے رمضان میں ہر مسلک ہر فرقہ آتا ہے اور اجتماع میں بھی ہر جگہ آتا ہے اور مطمئن آتا ہے ایک دوسرے کو ترشی نگو سے ایک بندہ نہیں دیکھتا یہ میرا میری درخواست یہ ہے بات سے بات نکلی میں کہاں چلا گیا میری درخواست یہ ہے اس وظیفے کو زندگی کا احتمام دے نسلوں کے لئے بھی اپنے لئے بھی نسلوں سے اگر چاہتے ہیں نسلوں سے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آج کل جو کراچی میں وبا پھیلی ہے بھٹکے کی اور اب یہ یہ شکر ہے میں یہاں کی لاہور کی سڑکوں میں پان کی پچکاریاں اور سیڑھیوں کے کونوں میں آپ منزلوں کی سیڑھیوں میں کونوں میں جگہ 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 تھوک تھوک ایسی طبیعت میری خراب ہوتی ہے میں تو اپنے اس محلے کے گلیوں کو صاف کراتا رہتا ہوں لوگ کنیکشن لینے کے لئے نیچے سڑکیں توڑتے ہیں بنواتا میں رہتا ہوں اس کو دھیریاں گندگیاں اٹھواتا ہیں مجھے تو کہتا ہوں کپڑے پرانے پہن پر ساف پہن جوتی پرانی پہن پر ساف پہن داڑی رکھ اس کو کنگا دے تیل لگا وہ ازل وہ ہوش ہے ہوش رہا تھا یہ تو نے کیا بنایا ہوا ہے کہیں بال کہاں جا رہے کہاں جا رہے ایک پانچہ کہا جا رہا ایک کہا جا رہا اس دن میں نے کہا میں نے کہا تُو نے شلوار کو کچھا بنایا ہوا ہے نیچے گر درہ ایسی طرح ہوں جا سلوار ہے کچھا ہے اس کو نیچے کر میں نے کہا میری دیکھ کہاں میری کہاں ہے میری ٹکھنے چلو دیکھ لیا کر سنت ہے آقا کی میرے دوستو امت کے ہر تبکے کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے یہ سارے ہمارے ہیں فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں کھڑے بھی کھوٹے بھی پاک نہ پاک سارے دھوبی کے ہوتے ہیں دھوبی کسی کپڑوں سے نفرت نہیں کرتا ہم نے امت کے ہر فرد نفرت نہیں کرنی اندر سے بھی نفرت نہیں کرنی دل سے دل کو رہا ہوتی ہے پالیسیاں نہیں چلتی اللہ دل کو دل کو ملاتا ہے اور دل کی آواز دل پہ لگتی ہے اور دل کی بات دل پہ لگتی ہے اور دل کی چوٹ دل پہ لگتی ہے یاد رکھیے گا پالیسیاں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اندر سے کھوٹ اور باہر سے ساتھ بسم اللہ نہیں چلتی یہ وظیفہ اس تصویر کو پڑھیں اپنی نسلوں کے لیے کہ وہ نشے میں نہ پڑ جائیں میں روز کیس دیکھتا ہوں بیٹا بیٹھے بیٹھائے بیٹے کا مذہب بدل گیا بیٹھے بیٹھائے بیٹے کا خدا نہ خاصتہ کسی سوسائیٹی میں پڑھا اور ایسا بہکا اور نکل کہاں بچارا کوئی شیشے میں گیا اور کوئی دھوئے میں گیا اور کوئی نشے میں گیا اور کوئی گندگی میں گیا نسلوں کی پروٹیکشن کے لیے یاد رکھئے گا میری ایک بات کانت کھول کے سنیے گا میری درخواست میرے سارے محترم بیٹھے ہیں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں میری بات کو پوری دنیا میں ایک بات یاد رکھئے گا جس طرح میں ایک بات کہا کرتا ہوں اولاد کو ڈگریاں دے سکتے ہیں ٹرکوں کے جہیز دے سکتے ہیں بھینسوں کے جوڑے خدود گائیں دے سکتے ہیں ساتھ خادمہ لونڈیاں نکرانیاں دے سکتے ہیں کوٹھیاں منگلے دے سکتے ہیں ڈائمنڈ ہیرے اور زمرد یاکوت عقیق مرچان اور سونے چاندی کے ہار سیٹ دے سکتے ہیں آلہ سے آلہ نظام زمینے رکبے کھو دے سکتے ہیں پر نصیب اور مقدر کہاں سے دیکھیں ہے کسی کے بس میں بولیں کسی کے بس میں ہے کسی کے بس میں نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ رب کعبہ کی قسم اس میں نصیب اور مقدر ہے اس میں حفاظت ہے اس میں برکت ہے اس میں رہت ہے اس میں رحمت ہے اس میں عطا ہے اس میں فیض ہے اس میں ساری کائنات کا نور ہے اس میں ساری کائنات کی دولت ہے اس میں ساری کائنات کا بخت ہے اس میں ساری کائنات کی برکت ہے اس میں ساری کائنات کی رہتیں رحمتیں شفقتیں علفتیں محبتیں مروتیں مودتیں ہیں ان لفظوں کے اندر کیونکہ یہ لفظ کلمے کا حصہ ہیں کلمے میں محمد بھی ہے اللہ بھی ہے لا الہ الا اللہ اللہ آتا ہے محمد الرسول اللہ کلمے میں اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے اور اس میں اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے اس میں محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے سبحان اللہ مجھے کین لگا وہ بندہ یہ آپ کی مرینی کا خط ہے اور اس کے اندر دعائیں اور کیفیات لکھی ہوئی تھیں اور کہن لگا بس میرا شراب چھوٹ گیا مجھ سے اچھا کیسے کہن لگے جی میں نے ہر نماز کے بعد پینتیس بار پڑھا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ ویسے اس وظیفے کی برکت سے میری شراب مجھ سے چھوٹ گئے اس وظیفے کی برکت سے میری شراب مجھ سے چھوٹ گئے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں تقدیر کا نظام ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی نبوت کا انکاری ہو گیا میں آپ کون ہیں ارے نبی لوت علیہ السلام کی بیوی شوہر کی نبوت کی انکاری ہو گئی ہوئے 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 اور آخری وقت تک حتیٰ کہ ان کی موت اسی میں آگئی اور میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی رب کے بعد ہے تو بتا دو اور ہوگی تو بتا دو میرے مدینے والے کے خاندان کے سات افراد اسلام قبول کیا ہے بعض میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کوئی بیشی ہو سکتی ہے سات افراد نے اسلام قبول کیا ہے اپنے خاندان کے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جبریل کو اترتے دیکھا وہیوں کا نظام دیکھا میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے انگلیوں سے چشمیں دیکھے ارے گوھ کو کلمہ پڑھتے دیکھا میرے آقا کا ارے مٹھیوں کے اندر کنکرییں ہیں ان کو میرے مدینے والے کی نبوت کا اقرار کرتے دیکھا پہاڑوں کو ہٹتے دیکھا جھاڑیوں کو سایا کرتے دیکھا ارے بادلوں کو میرے آقا اور آقا کی امہ پہ محترمہ کے پر سائے سارے نظام دیکھیں آنکھوں سے فردل لیتا بجر ہو گیا دل نے مدینے والے کے کلمے کو قبول نہ کیا خیال کرنا آپ تسبیح ذکر ہمارے ٹرسٹ کے سمان میں کچھ چیزیں ایسے آتی میں ہل جاتا ہوں بابا جی کی سٹک سنیں لوگ ہماری ٹرسٹ میں دے جاتے ہیں سٹک تسبیح پنچ سورے سورتیں قرآن غلاف ہر چیز اینک بابا گیا اور گھر سے تسبیح بھی گئی تخبوش بھی گیا مسلح بھی گیا چاہ نواز بھی گئی اپنی نسلوں کے لیے خیال کرنا نسلوں کے لیے خیال کرنا میں قبرستان میں تھا تو میں نے قبرستان میں جاتے جاتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے میں نے کہا میں پڑھ دوں مجھے کہا لے کتنے پیسے لے میں نے کہا جو دے دے نا میں نے ایک دل سے پڑھا میں نے کہا مولا لا وارس آئے وارس کو وارس کے باوجی میں نے پوچھا کون ہے کہہ رہے والدہ کی قبر ہے میں نے کہا مولا وارس کے باوجی لا وارس ہے میں نے پڑھا تو اس نے مجھے کچھ چھوٹے سے نوٹ بیس دیس روپے نکال کے دیئے میں نے کہا یہ دینے کے ہیں اس نے پھر پچانس روپے نکال کے دے دیا میں نے کہا یہ دینے کے ہیں مجھے کہنے لگا کہ بس اتنا کافی ہے آپ اتنا ٹھیک ہے لے لیں اس لہجے میں اکتاڑ دی اکتاڑ دی کہ خیال کر کونے تو کون سا کوئی تیر مارا ہے میں نے اپنی گتلی سے بڑے بڑے نوٹ نکالے دانستہ نکالے میں نے کہا میرے پاس یہ نوٹ ہیں میں تجھ سے نہیں لینا چاہتا نہیں نہیں آپ رکھ لیں میں کہا نہیں بھائی یہ بہت سارے نوٹ رب نے دیئے ہیں پر میں تیری ماں پہ مجھے ترس ہے تیری اممہ تجھے سب کچھ دے کر گئی پر مدینے والے کا نام دے کر نہیں گئی آج تو انہیں بیس تیس چالیس سو کے پھول لیے ہیں اور پھول چڑھا کے کھڑا ہوا ہے اور ان پھولیوں کی پتیوں کو سمیٹ رہا ہے مجھے ایک جواب دے اندر کے پھولوں کا کیا ہوگا یہ باہر کے کھول تو کملا جائیں گے اپنی نسلوں کے لیے یہ پڑھیں اپنے لیے پڑھیں نیٹ کی دنیا ہے خباستوں کی دنیا ہے اور یہ ہواوں اور فضاؤں میں کنہاں پھیلے ہوئے ہیں آکسیجن کی طرح یہ جو آج سموک ہے کیا بلا ہے یہ یہ اس کی طرح یہ آلود مو کی طرح یہ آلود کی ہے ہواوں اور فضاؤں میں میرا آپ کا بچہ اور میں آپ خود جو پہلا سانس لیا تھا ان میں ہواوں اور فضاؤں کی آلود میں ہمارے اندر گئی تھی اممہ کے پیٹ کے بعد جو سب سے پہلا سانس لیا تھا اس سانس میں بھی نجاستیں خباستیں غلازتیں اور کنہوں کی آلود گیاں پہلے سانس میں ساتھ گئی تھی مولا اس کلمے کے بول کی برکس محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے نا یا نہیں ہے بھئی کلمے کا دوسرا حصہ ہے اور کلمہ اس کے بغیر پورا ہے بولو مولا اس کو اپنے لیے اور یہ رسک کے لیے بہت زبردست ہے دولت کے لیے بہت زبردست ہے تقوی کے لیے ولایت کے لیے جو بہترین خواب چاہتا ہے جو اللہ کے ہستیوں کو اور خود بدینے والے کا دیدار چاہتا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو روز دیدار ہوتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دو دیدار ہوتا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں احتمام کریں اور خوب احتمام کریں زندگی کا اس کو ساتھ بنائیں پیتیس دفعہ پڑھ لیا کریں دولت کے لیے رس کے لیے گھٹن کے لیے دل کی کڑھن کے لیے اولاد کی نافرمانیوں کے لیے میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے گھر میں نفرت کے لیے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے زندگی کے لطف کو پانے کے لیے اور ولایت اللہ کا تعلق یا کسی ایس جس علت کو چھوڑنے کے لیے جس علت کا میرے ربک اور میرے درمیان معاملہ ہے وہ ایسا عیب ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتا یہ لمحہ ہوتا ہے نماز کی یہ گھڑی ہے ایک خاص اس ساتھ اور گھڑی میں یہ کر لینا کام بن جائے گا یہ کر لیں کام بن جائے گا اور اس میں اگر میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میرا تھوڑا سا کمیشن ساتھ رکھ لیا کریں انہیں کہ جی چار آنے میرے ہیں ایک آنہ میرا ہے ہوتے ہیں بزنس میں ایک آنہ چار آنے ایک پیسے دو پیسے اس نے کہ جی میرے ہیں اتنے اس کے ہیں کوئی ایک تو پیسے میرا بھی رکھ لیا کرو کمیشن ایجنٹ ہوں بس کمیشن لیتا رہتا ہوں یہی میرا چندہ ہے یہی میرا دھندہ ہے باقی سب نظام پر رندہ ہے یہ میرا کمیشن ہے میرا بھی میری نسلوں کا بھی حصہ ڈال لیا کریں آپ کا مشکور ہوں گا محتاج ہوں بہت زیادہ منگتا ہوں رب کی کریمی کا کر لیا کریں اور اس کو نہ چھوڑیں یہ لمحہ ہوتا ہے یہ ساتھ ہے یہ گھڑی ہے جس میں قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں مشکل ہے کوئی ہاں مشکل ہے تو آج فیصلہ کریں زندگی گزارنے کا عزم کریں میں بھی آپ بھی زندگی ہے اس کو گزارنا ہے پر کسی فیصلے کے ساتھ پھر نوٹوں کو اگر ہواوں کی طرح نوٹ اڑتے ہوئے آئیں گے پر نا میرے نہیں ہے اس معاشرے کو ہم نے مل جل کے پاک اور شفاہ بنانا ہے اس کا میں پہلا محتاج میں ہوں اس معاشرے کو مل جل کے میں نے اور آپ نے شفاہ بنانا ہے ان بادشاہوں کے ساتھ ہم نے تعامل کرنا ہے کہ بادشاہو تم ہمارے معاشرے کی کرپشن کے لیے فکر مند نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت کا بادشاہ کسی کمی بیش میں مبتلا ہو بھی گیا تو ہم نے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی خیر کو اور اپنی امانت کو نہیں چھوڑنا ایک وقت آئے گا امہ کے پاؤں کے دبانے کی طرح اس کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گے جیسے امہ کا پاؤں میں نے کہا نہ چھوڑنا امہ جیسی ہو اور ایک وقت آیا امہ کے دل کی کائی پلٹ گئی امہ کے دل کی دنیا پلٹ گئی پھر امہ کو میرے پاس لے آیا امہ کو لے آیا میرے پاس اوہو امہ کہنے امہ روتی بہتا ہے اسے کہیں امہ کو اینک لگ گئی ہے میں نے کہا رونے دے رونے دے پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا شاہ عبدالعز مہتدہ تیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن لے نا بس آخری بات کر رہا ہوں گھڑی کہاں چلی گئی میں نے تو کہا تھا کہ دو گھنٹے بات کریں کہ کہاں گھڑی چلی گئی شاہ عبدالعز مہتدہ تیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن لے نا ذرا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے صبر سے میری بات کو غور سے ایک قبر چور آیا کفن چور آیا اللہ اس نے کہا کہ ایک فقیر تھا میرے پاس پیسے رکھتا تھا یہ ایک فقیر کا واقعہ ہے کفن چور کا واقعہ نہیں میں بھول گیا پیسے رکھتا تھا پھر وہ مر گیا لمبا چوڑا واقعہ ہے جب آخری وقت میں پہنچا اس کو ڈھونٹا ہوا میرے پاس پیسے رکھتا تھا پھر دوستی ہو گئی پھر ایک وقت آیا وہ نہ آیا کئی دنوں میں ڈھونٹا ہوا گیا تو اس نے آخری لمبوں میں مجھے کہنا کہا کہ بس ایک میری نصیحت ہے جب مر جاؤں نا میرے پیسے میرے ساتھ دفن کر دینا روپے ہوتے تھے نا وہ لوہے کے پیتل کے چاندی کے وغیرہ میرے ساتھ دفن کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے کہلنے کہ میں نے خفیہ طریقے سے اس کے پیسے اس کے ساتھ دفن کر دیئے تلکلہ یامونو داویلہ بین الناز حالات زمانہ میں مجھے فقر اور فاقہ آ گیا میں غریب ہو گیا اتنے حالات تنک ہو گئے کوئی سالوں کے بعد جی میں خیال آیا اس فقیر کی قبر میں پیسے تو تھے اس کے کس کام کے چلو لے آؤ اگر چاندی کا اوپر سے نشان ختم ہو گیا ہوگا چاندی تلکے بک جائے گی میرے گھر کا دال دلیا گزارا ہو جائے گا سوچتے سوچتے کئی دن کی کش مکش کے بعد آخر اس کی قبر کو ڈھونتا ڈھانتا پہنچ گیا اس کی قبر کو کھودا اور کھود کے دیکھا تو اس کی ڈھانچہ ہڈیاں پڑی تھی سارے پیسے اس کی جسم پیسے سیٹک کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور لال سرخ تھے کہا کہ میری اندر دولت کی حوث اور حالات کی پریشانی میں نے جو ایسے پیسے کو ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ کیا تھا وہ تو انگارہ تھا میری چیخ نکلی اور بس میرے ہاتھ میں جلن بس زبرز تھی میں نے آگ کبر کو الٹا سیدھا بند کیا اب ہر وقت ہاتھ میں پانی میں رکھتا ہوں اور میرے کسی پر چین نہیں آتا دنیا ساری پھر چکا ہوں کوئی معالج کوئی دنیا سارے علاج ہندھ سندھ سارا پھر چکا ہوں کہیں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے اس کو کائنات کوئی کوئی طاقت نہیں بجا سکتی سوائے آنسوں کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے خوف سے بندہ رویا اور اتنی بھی نہ رویا کہ آنسوں بھال گرے چھوٹا سا آنسوں چھوٹا سا آنسوں ان پلکوں کے درمیان اٹک گیا ان پلکوں کے درمیان اٹک گیا اور نیچے بھی نہیں گرا ایک ہی پل میں فیصلہ ہو گیا یہ لمحہ ہے اللہ سے قبولیت کا کیا فیصلہ ہوا فرمایا قیامت کے دن یہ چھوٹا سا آنسوں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا کہ مولا تیری خوف سے میں نکلا تھا جے جائے کہ اتنا چھوٹا کہ زمین بھی نہیں گر سکا پر نکلا تھا مولا اور اللہ اس چھوٹے سے آنسوں کے دعوے کو اپنی رحمت کریمی سے قبول فرما کے رحمت کے فیصلے کر دے گا اور مغفرت کے فیصلے کر تو فرمایا اللہ کے لئے رو اور وہ آنسوں نیچے نہ گرانا ان ہاتھوں اس ہاتھ کو لگا جس ہاتھ میں جلن آگ ہے انشاءاللہ میرا علاج یہی ہے شیخ نے فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث تیلی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے بیٹے میرا علاج یہی ہے کہ تیرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا مجھ گئے لگا اممہ روتی ہے میں نے کہا رونے دے اممہ کو یہ رو نہیں ایسا ہے جو اممہ کو دھو کے رکھ دے گا رونے دے کہ اممہ کو اینک لگ گئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ آنکھ ہے اس لیے مولا کہ بہتی رہے اس آنکھ نے آخر ختم ہو جانا ہے آنکھ بہتی رہے تو اچھی بات ہے مولا اپنی ذات کا رونہ دے مولا اپنے مدینے والے کے عشق کا رونہ دے مولا محمد اور آل محمد کی محبت کا رونہ دے مولا اصحاب محمد کی محبت کا رونہ دے مولا اپنے خاصل خاص بندے اولیہ سالحین کی محبت کا رونہ دے اور مولا اگر رونہ دے تو اپنی باب آپ کی محبت اور محبتشیت کے عشق کا رونا دے اللہ ایسا رونا تا فرمائے اللہ ایسے آنسوں جن آنسوں کے اندر سچائی ہو اور جو آنسوں میری آخرت اور میری قبر کو تھنڈا کر دیں اللہ والو یہ لمحے زندگی کی ہیں میرے آپ کے ان لمحوں کے اندر میں نے آپ نے کچھ کرنا ہے اور کچھ فیصلے اللہ سے کروانے ہیں زندگی گزارنے کے رب کریم میری آپ کی زندگی میں ہر لمحے کو قیمتی بنا دے اور ہر لمحے کو خیر بنا دے اور ہر لمحے کو رہت بنا دے اور ہر لمحے کو رحمت بنا دے اب وہ لمحہ آ گیا ہے دعا کی قبولیت کا اور میں جس مجمع میں میری اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور پردیشی مسافر ہو دکھیارِ غم کے مارے ہو پھر اس مجمع میں جو یقین کے ساتھ ہاتھ اتھاتا ہے میرے رب کے غیرت اور رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہیں اللہ اکبر غیرت اور رحمت دو لفظ کہیں میں نے بڑے بھاری لفظ ہیں غیرت اور اور غیرت اور میرے رب کی غیرت اور رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دے پردیشیوں کا مجمع دکھیار ہے غم کے مارے دونیا سے دور دور سے آئے ہوئے پتہ نہیں کوئی دنیا کے کس کونے میں کس درد کے ساتھ بیٹھا بات سن رہا کوئی کس درد کے ساتھ یہاں آیا کوئی کس غم کے ساتھ آیا اب ہاتھ اٹھنے کا وقت ہے اب قبولیت کے لمحوں کا وقت ہے اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس گھڑی کو آج ہماری تیسری جمعرات ہے کہ ہم اس تیسری ہیں ہم اس گھڑیوں کو بیان کر رہے ہیں ان لمحوں کو ان ساتھوں کو اب وہ لمح وہ ساتھ آ گیا ہے آ گئی ہے جس میں قبولیت مقبولیت محبوبیت اور اس کی شان کریمی کے فیصلے ہیں تو ان لمحوں کے لئے تیار ہیں یقین بھی ہے یا نہیں ہے پکا کامل مکمل اکمل سو فیصد اور میرا رب یقین کے بقدر فیصلے کرتا ہے میرا بندہ جیسے تیرا یقین ویسے میرا فیصلہ جیسے تیرا یقین ویسے میرا فیصلہ آج یقین کے ساتھ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے پہلے واہ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دو دعائیں مانگ جو مانگے گا قبول ہوگی اور کیا مانگا اور پھر رب نے کیا دیا واہ سبحان اللہ دولتیں سارے جہان کی خزانیں سارے جہان کے طاقت سارے جہان کے بخت سارے جہان کے حکومتیں سارے جہان کی اور کائنات کی اور ایسا تختیہ نام ملا ہے نام ملے کا لا یم بغی احد مم با دیں مولا دیا ہے نا اور کسی کے بعد نہ دینا اس آیت کا یہ ایک تجربہ ہے چلتے چلتے بتا دو کبھی وزاعت کروں گا جو کسی گریٹ پہ ہے اگر یہ آیت پڑھتا رہے گا اوپر جائے گا ڈی گریٹ نہیں ہوگا یہ بڑا تجربہ ہے اس آیت کا کبھی بتاؤں گا کچھ علانات ہیں جن میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے اس کے بعد دعاوں کا خاص لمحہ اور دعاوں کی خاص گھڑی اور بقبولیت کے گھڑی اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے اخلاص دے دے برکت دے دے آفیت دے دے دل کی دنیا بدل دے مولا من کی دنیا بدل دے مولا جذبوں کی دنیا بدل دے پوری انسانیت کے حال پہ رحم فرما انسانیت کے حال پہ فضل فرما اور کرم فرما بن مانگے اتا فرما بن مانگے اتا فرما بن مانگے اتا فرما دنیا آخرت کی ساری خیریں اتا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں اتا فرما جو مانگا اتا فرما جو نہیں مانگا اتا فرما یا اللہ نماز خوشو والی دے دے ذکر دھیان والا دے دے ہمارے دل کی دنیا بدل دے مولا من کی دنیا بدل دے مولا جذبوں کی دنیا بدل دے یا اللہ ہماری ساری روحانی ضرورتیں پوری فرما ساری روحانی غزائیں عطا فرما ساری روحانی فٹنس عطا فرما اور اے اللہ ہمیں بدل دے ہمیں بدلنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں امن کا ذریعہ بنا دے ایمان کا ذریعہ بنا دے رواداری اور محبت کا ذریعہ بنا دے الفت اور چاہت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے حالات پہ فضل کر دے ہمارے حال پہ کرم کر دے ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے اور ہماری مشکلیں حل کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں غیب کے خزانے سے ہمارے ضرورتیں پوری فرما اللہ بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے مولا سسکتے ہوئے لوگوں کا سہارا بن جا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما مظلوم کی مولا مدد کو آجا اور ظالم کو اپنی پکڑ سے بچا کے معاف بھی کر دے اور ہدایت بھی دے دے تیرے پاس قدرت پکڑ کی بھی ہے اور تیرے پاس قدرت مولا معافی کی بھی ہے تو کریم ہے تو کریم ہے تو کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے تو رحیم ہے رحم کو پسند کرتا ہے تو مولا سخی ہے عطا کو پسند کرتا ہے اے سخی آقا ہمارے اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما ہمارے اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما ہمیں زلتوں سے نکال دے علتوں سے نکال دے اور قلتوں سے نکال دے ہماری نسلوں کو بھی زلت علت اور قلت سے بچا اے لازدن زلت کی زندگی سے بچا زلت کی صبح شام سے بچا اور زلت کی موت سے بچا اور زلت کی قبر سے بچا اے سخیہ کا خاتمہ ایمان پہ کر دے دنیا میں مولا آفیت کی زندگی دے دے آفیت کی سانسیں دے دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو کرزدار ہیں ان کے کرزیں دور کر دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے اے اللہ جو زلیل ہیں انہیں عزت دے دے اے اللہ جو مفلس ہیں انہیں لباس دے دے اور غزہ دے دے اور ان کی ضرورتیں پوری کر دے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما اس کے سرھتوں کی حفاظت فرما اس کی چھامنیوں کی کچہریوں کی حفاظت فرما اللہ میرے وطن کے ایوانوں کی حفاظت فرما بادشاہوں کی حفاظت فرما وزیروں مشیروں فقیروں امیروں غریبوں کی حفاظت فرما اور اللہ میرے وطن کے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما اور مولا بیٹیوں کی ماں کی حفاظت فرما اور غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما اور ہماری مشکلیں حل فرما اور ہمیں مولا اپنے غیب سے دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں بھی خیریں دے دیں اور غیب سے دنیا میں بھی برکت دے دیں اور آخرت میں بھی برکت دے دیں اللہ دور پرے سے بیٹیاں بہنیں مائیں اور بھائی آئیں ہیں اے مولا ان کی حاضری قبول فرما اور ان کی حاضری کو قبول فرما کے دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا اور دنیا کی آخرت کی مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ بنا یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے ہماری ساری مصیبتیں دور فرما ساری پریشانیاں دور فرما اور ساری مشکلیں حل فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما ہماری دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں کو دور فرما اور ہمیں ہر مشکل ہمارے لئے آسان فرما اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کی ساری حاضریاں قبول فرما کے ان کی ساری دل کی مرادیں پوری فرما اور دنیا کے جس کونے میں جو بیٹھا آمین کہہ رہا اس کی آمین کو قبول فرما وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ عَجْمَئِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ یَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِ